السلام علیکم سر کیا حال چال ہے آپ ٹک ٹھا گئے وَالَيْكُمْ سَلَا مَحَدْرَ خیلیت ہے چودہ آگرس مبارک آپ کو سر خیر مبارک تھوڑا ہمیں ایڈمیٹ کرنا پڑے گا یہ ذرا عجیب سی کیفیت ہے چودہ آگرس کو نورملی یعنی کہ اس کو بڑی جیشن سے منعا جاتا ہے ابھی جو سیچوئیشن ہے لوگ تھوڑے فرسٹریٹڈ ہیں میں نے ویسے جو نوٹ کی ہے جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ ابھی بھی بنا رہے ہیں گاؤں سے لوگ نکل رہے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو وہ شرٹس پہ نائیویں تھیں جھنڈے پکڑائے ہوئے تھے مجھے تھوڑا افسوس ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کو شاید سب سے کم ملا ہے پاکستان سے وہ پھر بھی ان میں ایک جذبہ ہے ان میں ایک جیشن سے وہ چودہ آگرس کو بناتے ہیں تو اس چیز کا افسوس ہے کہ اس قوم کو آپ نے اتنا سٹریچ کر دیا ہے اتنا اس پہ آپ نے ظلم کی ہے اتنا آپ نے انصاف ڈینائی کی ہے ان کو اس کے باوجود ان میں پاکستان کی لئے ایک جوش ہے ایک جذبہ ہے حیدر میں نا ان ساری چیزوں کو ایک ڈیفرنٹ آنگل سے دیکھتا ہوں ہم اس کی ریکارڈنگ بارہ کو کر سکتے تھے تیرہ کو کر سکتے تھے ایک تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چودہ آقوالے دن کو ہی کریں اور اس سپیرٹ کو ری لیو کرنے کی کوشش کریں اور میں ہم گریٹفل کہ آپ ہی چھوٹی کے دن سیکریفائز کر کے آئے اور سلمان بھی آئے اور باقی لوگ بھی آئے ظاہر ہے ریکارڈنگ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا ایک انڈے اف ڈین ایڈالون کہ میں اکیلا بیٹھ کے یہاں پہ کرتا دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہم نے اس کو واپس کچھ بھی نہیں دیا اور آج جہاں پہ یہ کھڑا ہے اپنے چھہتر سالوں کے بعد جس کے سائے میں ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں ہم تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو یہ کہہ کہہ کہ جی ابھی تو چھہتر سال ہوئے ہیں ابھی ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ دیکھیں وہ جو برطانیہ کی ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے امریکن ڈیموکریسی جو ہے وہ چھہتر سال پرانی ہے یورپ کتنی پرانی ہے تو ابھی ہمارا ٹائم ہی کوئی نہیں ہوا ہی ایسی بات نہیں ہے چھہتر سال بچہتر سال جسٹ تھری فورتھ افہ سینچری بہت ٹائم ہے اور یہ ہمیں کچھ نہ کچھ کسی طرف پہنچ جانا چاہیے تھا ہمارے سبسار ڈبائکل ڈرڈبائکل ہوتی دی اس وقت جو گلوم آپ دیکھتے ہیں پرائمیریلی it is because of the financial crunch وہ ہم اس کو رنگ کوئی اور دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو forces of evil ہیں اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپیٹائٹ ہے غریب دو روٹیاں کھا کے سیٹسفائے ہوتا ہے امیر نے ساتھ چکن اور مٹن کھانا ہوتا ہے جو بہت امیر ہے اس نے وہ فش کھانی ہیں جو تیس ہزار فٹ سمندر کی گہرائی سے ملتی ہے جو تیس ہزار ڈالر کی ہوتی ہے تو ساروں کو اپنا اپنا کھانا جو ہے وہ comfortably نہیں مل رہا تو سارے ہی disturbed ہیں سارے ہی تنگ ہیں سارے ہی پریشان ہیں غریب نے ایک بتی جلانی ہوتی ہے تو وہ اتنا مہنگا یونٹ ہو گیا ہے بجلی کا وہ پے نہیں کر پا رہا جو تھوڑا سا فلونٹ ہے اس نے گھر میں چھے اسی چلانے ہوتے ہیں جو بہت امیر ہے اس کا گھر سینٹلی ہے کنڈیشنڈ ہے تو اس کا سارا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا تو سارے ہی affected ہیں ہر طریقے سے وہ پریشان ہیں گریب آدمی جو ہے اس نے وہ اپنی پرانی موٹر سائیکل ہے جس میں ایک لیٹر پٹرول ڈال لے تو اس کا دن میں گزارہ ہو جاتا ہے جو زیادہ ساہ بحیثیت ہے اس کی کرولہ جا وہ جو ہے چودہ پدرہ لیٹر کرتی ہے کلو میٹر کرتی ہے لیٹر میں جو عمراء ہیں جو سو کالڈ وہ ایک لینڈ کروزر ہے جو میرے سے اسوسیٹ ہوگی ہے وہ تین چار کلو میٹر کرتی ہے لیٹر میں تو ظاہر ہے وہ جس گارٹن ویڈ ایکسپینسیب تو وہ اراؤنڈ لینڈ کروزر ایس ویل تو ایوری بیڈی ایس ڈسٹرپ تو اب وہ کوئی اس کو رنگ دے دیتا ہے جی کہ وہ نو مہی کا واقعہ ہو گیا تو اس سے پریشان ہے کوئی کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہو رہے ڈیلے ہو گئے تو اس سے پریشان ہے بات یہ ہے کہ ایکنومک حالات ٹھیک ہوں کاروبار چل رہے ہوں لوگ افلونٹ ہوں تو یہ چیزیں یہ پارٹ اف دے گین یہ ڈرامے کا حصہ ہیں یہ فلم کا حصہ ہیں جو چلتی رہتی ہیں ساتھ کے ساتھ تو وہ ہے ان پہ چیزوں پہ نا ویسے سر ہم ایک الگ سے آپ کے ساتھ پوڈکاست بھی کرنا چاہا رہے ہیں ضرور کریں دی میں تو حاضر ہوں زیادہ اس پہ ابھی ڈویل نہیں کرتے نہیں نہیں دیفینٹی سوری میں وہ پٹیٹی سے اتر جاتا ہوں تو آج دل تھا کہ آج کے دن نا ہم کٹھے ہو کے بیٹھیں اور ہم بات کریں کہ ہمیں آج سیمٹی سکس کی ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں اور شکر کرنا چاہیے آپ کسی ایسے آدمی سے پوچھیں کہ جو آزاد نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے ہزاروں لاکھوں لوگ مروائے بھوک ننگ قسم پرسی کی زندگی گزاری وہ پہاڑوں میں رہے they went back into stone age and they fought back تو ہم نے تو چھتر سال پہلے وہ ظلم اور بروریت کاٹ لی تو ہم چھتر سال سے ہیں صرف tough times رہے ہیں اور وہ ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں بہت جلدی ہم حوصلہ بڑی جلدی ہار دیتے ہیں ہم بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں اور میں بتاؤں میرا یہ خیال ہے کہ ہم گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں جب ہم حوصلہ ہارتے ہیں ہم حمد ہارتے ہیں because ایک مسلمان کا تو شیوہ ہی نہیں ہے اس نے تو اس نے تو گھبرانہ ہی نہیں ہے اس نے تو بھوک بھی کاٹنی ہے ننگ بھی کاٹنی ہے غربت بھی دیکھنی ہے مسیبت بھی دیکھنی ہے توفان بھی دیکھنی ہے مشکلات بھی دیکھنی ہے تو میں اسی لیے آج specially very خواہش ہے کہ ہم بابا قوم حضرت محمد قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو جب ہم discuss کریں گے جب study کریں گے جو آج کا ہمارا podcast کا topic ہے یا آج ہماری discussion ہے جو زیر بحث ہے تو ہم ہمیشہ جب بابا قوم کو discuss کرتے ہیں تو ہم ان کی struggle کو discuss کرتے ہیں کہ جو practically انہوں نے ہمارے لیے کیا اور پاکستان ہمیں لے کے دیا یا اس خطے کو آزاد کرایا British rule سے اور ہندووں کے تسلط سے اور ان سے علیتگی کی تو ہم اس میں کبھی بھی ان کی personal life کو discuss نہیں کرتے کہ قائد عظم قائد عظم بنے کیسے ہمیں صرف ایک iron man ہمارے سامنے آتا ہے ایک بہت بڑی towering personality سامنے آتی ہے ایک بہت کوئی ہمالیا جیسا شخص ہمارے سامنے آتا ہے جو waiver نہیں کرتا جو جھکتا نہیں ہے جو بکتا نہیں ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا جو شدید بیمار ہے اس کو tuberculosis ہے وہ بیماری ہے جو لا علاج ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے اور اس کا علاج کیا ہے جی کہ آپ پہاڑوں میں رہو sanatorium میں رہو بہترین ڈائیٹ کھاؤ بالکل rest and relax کرو لیکن وہ afford نہیں کر سکتا وہ afford نہیں کر سکتا کہ انڈینز کو پتا لگے انگریزوں کو پتا لگے جو مدد مقابل کو پتا لگے کہ he is unwell تو وہ time gain کریں کہ he is going anyway تو ہم وہ wait کر لیں وہ بتا بھی نہیں سکتے وہ rest بھی نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں ان کو بخار کی کیفیت ہوتی تھی اور کھانا پی نہ چھٹ گیا تھا since 1940 onwards ان کی صحت خراب تھی تو ہم تو اس قائد عظم کو ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم discuss کریں کہ وہ قائد عظم وہ قائد عظم وہ قائد عظم بنے کیسے تو ہم ان کی personal life ان کا بچپن ان کا لڑکپن ان کی جوانی اس کو discuss کریں اور کچھ ایسے حقائق قوم کے سامنے رکھیں جو شاید اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی controversy بن سکے لیکن وہ کچھ facts ہیں جو history میں ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں جو historians کہتے ہیں اچھا میں یہ بھی ساتھ سب سے request کرتا چلوں کہ تھوڑے open mind کی ساتھ آپ یہ podcast دیکھئے گا جی بالکل کیونکہ اس میں میں بلکہ نہ اس کو ایک سوال کے طور پر phrase کر دیتا ہوں before we get into قائد عظم کی جو life ہے اکثر آپ کو ایک چیز سننے کو ملتی ہے کچھ لوگ disgruntle ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں قائد عظم جو تھے وہ گورے صاحب تھے وہ سوٹ پہنتے تھے ان کی drinking کے بارے میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ شراب پیا کرتے تھے تو لہٰذا وہ ایک اچھے roll model نہیں یا وہ اچھے leader نہیں یا وہ قابل اعترام نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ justified ہے اس type کی جو باتیں ہوتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نہ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں الچھا دیتے ہیں اور objective سے ہم ہٹ جاتے ہیں اور ہم یہ اس طرح کے confusions اور اس طرح کی dust create کر دیتے ہیں اور لوگ اس کے اندر الچ جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں اور ہم images کو اور personalities کو تارنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں نے تو نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ یہ کیا تو قائد اعظم تو ایک عام انسان تھے ٹھیک ہے he led a nation he led the muslims of this part of the world of course لیکن وہ لوگوں نے کوشش کی اس طرح کی باتیں کرنے کی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کراچی میں خاردر میں ایک چھوٹے سے رنٹی ڈپارٹمنٹ پہ پیدا ہوئے قائد اعظم کو پیدائش پہ نام محمد علی جناب آئی دیا گیا اور ان کے والد کا نام جناب آئی پونجا تھا اور ان کی والدہ کا نام مٹھی بھائی تھا جو سندھ مدرسہ میں قائد اعظم نے جو سب سے پہلے داخل ہوئے پڑھائی کی اس کا جو ریکارڈ کہتا ہے ان کی تاریخ پیدائش بیس اکتوبر ہے پچیس دسمبر نہیں یہ ایک آپ اس کو کنٹروورسی کہلیں یا ہسٹری کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں جو ڈیفرنٹ ہسٹورینز نے کتابیں لکھی ہیں ان کے اوپر لیکن ہم یہ ایک ہسٹری کا ایک فیکٹ ہے جو نیریٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد کوئی ایشو کرنا نہیں ہے مطلب اپنے بابا کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے اپنے قائد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ چیزیں جو ان سے ریلیٹ کرتی ہیں مطلب جو سکول کا ریکرڈ ہے وہ ان کا ہی ہے نا جی اسی سکول میں وہ پڑے جی اس کو ان کا علمومیٹر میں ہم کہتے ہیں تو وہاں ان کے ریکارڈ میں جو لکھی ہوئی ہے وہ آج سے تیس چالیس سال پہلے رواج نہیں تھا صحیح date of birth لکھنے لکھانے کا تو اس وقت تو definitely نہیں ہوا ہوگا اب وہ mistake تھی غلطی تھی یا کیا تھا وہ تھا اس کے بارے میں کوئی چیز authority سے کہہ نہیں سکتے جی فنلی enough اس time پہ جو ہندو تھے وہ تھوڑے زیادہ بہتر تھے اس معاملے میں اپنی date of birth record کرنے میں کیونکہ than the muslims کیونکہ وہ astrology کے اندر ان کا کافی ایک strong belief ہوتا ہے ہندووں کا تو ان کی date of birth بڑی important ہوتی ہے ان کے لئے جی تو مسلمان جو ہیں وہ اس پر کوئی خاص طور جی اندر انہوں نے سارے بنانے ہوتے ہیں وہ وہ کس گھر میں زہل کا ہے مشتری کا سارا حساب لگانا ہوتا ہے اس لئے ان کو بہت important ہوتا ہے جی کہ کس لمحے پیدا ہوا اور وہ time بڑا important تھا کہ کتنے بجے اور کتنے گھنٹے گزرے تو بچے کی پیدا شکریہ جی ان کے لئے دیفنیٹ تھا قائد اعظم جو تھے وہ by sect کھو جا ایک sect تھا اُو زبانے میں اور وہ like basically they were traders اور چونکہ یہ traders تھے یہ ماریشیس اور ساؤت افریقہ سے trading کیا کرتے تھے تو کاروبار جو بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ af fluent یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ سوکھے اور قائد اعظم کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ بہت بچ پر میں پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے اور وہ باہر جو سٹریٹ لیمپ ہوتا تھا اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے لیکن جو history ہے جو تاریخ بگا کے قائد اعظم کو سٹیڈی کیا ہے یا جو جنہوں نے facts کو تلاش کیا ہے ان کے مطابق قائد اعظم کو بالکل شوق نہیں تھا as a toddler as a young boy ایک چار سال چھے سال آٹھ سال کا بچہ ان کو پڑھائی سے کوئی رغبت نہیں تھی ان کو بالکل شوق نہیں تھا اور قائد اعظم تھوڑے سے شرارتی تھے ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا تھا اور قائد اعظم کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا کیونکہ زمانے میں ترانسپورٹیشن کے مینز میں گھوڑے اور کیرجز استعمال ہوتے تھے تو میں بھی وہ سامنے چلا کرتے تھے سڑکوں کے اوپر جیے وہ تو قائد اعظم کو گھوڑے بہت فیسینیٹ کیا کرتے تھے تو لیٹر آن بھی اگر آپ ان کی لائف میں دیکھیں گے تو گھوڑوں کا عمل دخل جو ہے وہ رہتا ہے اور بار ہاتھ آپ ذکر سنیں گے ان کی لائف کے اندر یہ ہو تو قائد ایلیگنٹ تھے شروع سے اندر ہی تین چار ٹریٹس تھے جو وہ چھ سات آٹ سال نو سال دس سال کی عمر میں پک کر رہے تھے کپڑے بہت مٹیکلس لی پہنتے تھے بہت ساف ستھرے نیٹ ان کلین اندر اس ٹائل سے نیٹ لی ڈریس اپ ہوتے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اس سے قائد آزم ہوتے تھے اور وہ اس کو فالو کرتے تھے شکل و صورت بہت اچھی تھی ہی وی ہی وی ایلیگنٹ اچھا ان کے والد جو تھے وہ بہت کاروبار جو زیادہ کرتے تھے ٹریڈ کرتے تھے ایک بریٹش منجنگ فرم تھی اس کے ساتھ بہت کلیبریٹ کیا کرتے تھے کاروبار میں تو اس فرم کا جو جنرل منجر تھا وہ کائد عظم کو بہت پسند کیا کرتا تھا ان کو بہت قریب سے دیکھتا تھا واج کرتا تھا تو اس نے آفر کی کائد عظم کو کہ میں یوکے بھیجوا دیتا ہوں لندن بھیجوا دیتا ہوں اور تم وہاں پہ ہماری فرم میں وہاں اس پہ کائد عظم بڑے خوش ہوئے ان کے والد بھی بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ایک قسم کا ڈریم کم ٹرو ہے کہ ملین اف جو یوت تھی برد سکی پاک این کی ان کا ایک خواب تھا برطانی آ جانا اور وہاں ٹریننگ لینا اور پڑنا تو وہ بڑے ہو گئے اور قائد عظم نے کہا جی میں جاؤں گا اس پہ والدہ بہت ڈپریس ہوئی اور انہوں نے کہا نی نہیں میں تو نہیں جانے دوں گی یہ تو گیا کیونکہ وہ ٹپیکل ایک ماں تھی بہت پڑی لکھی نہیں تھی بلکل جی وہ ٹپیکل ماں تھی تو اس میں جناب فیصلہ ہو گیا کہ قائد عظم کی شادی کرانی چاہیئے قائد عظم کی شادی جو کرانے کے لیے انہوں نے جو ایک قریبی گاؤں تھا پنیلی کے نام سے وہاں سے ایک لڑکی سیلیکٹ کی گئی جو بالکل چھوٹی بچی امی بائی تھا قائد عظم کی ان کے ساتھ شادی کر دی گئی اور یہ لوگ وہاں گاؤں گئے قائد عظم کی پوری فیملی وہاں گئی اور وہاں پہ ان کا جو رچول تھا کہ انہوں نے کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں رہنا تھا شادی کے بڑے فنکشنز ہوئے پورا گاؤں مدو کیا گیا اور بڑا کھانے کھلائے گئے اور بڑی دافتیں ہوئی اور سارا کچھ ہوا اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ ہے کی یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جس کی ڈیسٹینی کچھ اور ہے جو ولایت جانا چاہتا ہے ٹریننگ کے لیے اور وہ ایک سپیڈ بریکر بیچ میں ایک آپسٹیکل دی جاتی ہے کہ اس شرط پہ جاؤ گا کہ شادی کرو کہتے ہیں اچھا جی کروا دو کس سے کروا دو کوئی ان کو غرض نہیں ہے کوئی انہوں نے نہیں پوچھا کوئی چوائسز نہیں دی گئی کچھ چھے لڑکیاں نہیں سامنے پیش کی کون سی والی سی کر نہیں تو بابا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے کہا جو کرتے ہو کر دو آئی ایم گیم اچھا وہاں کیا ہوا کہ پیچھے سے جو کاروبار تھا والد کا وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گیا اور کاروبار نیچے جانا شروع ہو گیا تو والد نے بچوں نے آپس میں دوسرے کو جان نہ تھا اور فیملیز نے انٹرمنگل کرنا تھا وہ ایک سکفل کی صورتحال بننے لگی اور اٹ وز جس اب آؤ کہ ابھی کوئی پھڑا شروع ہو جائے گا تو قائد اعظم انٹرون وینڈ اور وہ قائد اعظم جہاں جو زندگی کا اس کو بڑا مارکہ ملا وہ ملا کہ وہ ساری فیملی وہاں کٹھی ہوئی ہوئی ہے اور فادر ان لاؤ کہہ رہے ہیں کہ سب نے واپس نہیں جانا قائد اعظم نے انٹرون کیا اپنے فادر ان لاؤ کو سائیڈ پہ کیا اور کہ وہ کہتے ہیں قائد اعظم کو جو آٹ آت تھا نہ کہ جب ان کو کوئی آپ دے 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 کوئی فیکٹ کے پاس آ جاتے تھے تو ہی کوڈ کنونس اینی بڈی ہی کوڈ گیٹ اوی 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 لیٹر آن بھی آپ کو واقعات بتائیں گے بہت انٹرسٹنگی تو قائدی آزم کو سمجھایا کہ بہت ضروری ہے میرے بارد کا جانا کاروبار ختم ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو آپ یہاں تو اپنی سابزادی کو ابھی ہمارے ساتھ بھیج دیں یا شی جوائن لیٹر آن اور قائدی آزم نے اتنی پولائٹلی اتنے پیار سے بات کی کہ ہی کود ناٹ سی نو اور وہ جو ایک ایشو بننا تھا وہ ٹیپیکل سسرال والوں کا کہ دونوں فیملی زامنے سامنے آگئی ہیں اور ابھی وہ فائر ویکس ہونے وہ بلکل نہیں ہوا خاموشی سے ہمیں کیمی ہوگی یہ فیملی جو تھی یہ واپس آگی اب قائد عظم شادی بھی ہوگی اور یہ واپس آگئے بیگم ان کی جو تھی وہ انتہائی کنزرویٹیو فیملی کی تھی قائد عظم کی اپنی فیملی بھی بہت کنزرویٹیو تھی لیکن قائد عظم موڈن خیالات کے تھے موڈن ان کے ویوز تھے تو وہ پردہ کرتی تھی بلکل اپنے سسر سے بھی سب سے بھی تو قائد عظم نے آسطہ آسطہ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ بلکل نہ کریں کہ آپ کو پردہ ہے تو آپ کو پتہ نہیں دنیا کا آپ دیکھیں دنیا کیا ویوٹس ہیپننگ اراؤنڈ یو تو آسطہ آسطہ موٹیویٹ کیا پردے سے ہٹایا ہو اس دوران قائد عظم نے اپنی انگلیش امپروو کرنے کے لیے ایک مشن کے سکول میں داخلہ لیا برطانیہ جا رہے تھے ظاہر ہے وہاں پہ تو اپنی بولی کا کوئی رواج نہیں تھا پہ انگلیز ہی بول نہیں تھی اس کے بعد قائد عظم جو تھے وہ برطانیہ کے سفر پہ نکل ایک چھوٹی سی سٹوری میں بھی آپ کو سنا رہتا ہوں کہ اور یہ ان کے جو بیوگرفر یہاں پہ آئے تھے کراچی میں رہے تھے تو انہوں نے کچھ بچپن کے دوست ڈھونڈے اور ان سے پوچھا کہ کوئی واقعہ اگر آپ بتا سکتے ہو ان کو واقعہ کوئی نہیں کسی نے سنائے کہ وہ سٹریٹ لیم کے نیچے بیٹھتے تھے یا وہ جومی والا واقعہ جو ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہو پایا لیکن یہ کسی نے بتایا کہ ایک دن ہم وہ بنتوں کی گیم جو چھوٹے بچے کھیلتے ہیں وہ کھیل رہے تھے تو قائد اعظم آئے اور اس اس کی جگہ کرکٹ کھیلو کیونکہ کرکٹ میں آپ کے ہاتھ نہیں گندے ہوتے آپ بیٹ پکڑ کے بیٹنگ کرتے اور پھر انہوں نے سارے بچوں کو کرکٹ کھیلنا سکھایا پھر وہ سارے جو تھے انہوں نے graduate کیا بنتوں سے کرکٹ میں جب وہ جا رہے تھے تو لنڈن تو بڑے ایک فلمی طریقے میں انہوں نے اسی دوست کو بیٹ پکڑایا اور انہوں نے اس کو کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بچوں کو کرکٹ سکھا ایکچلی سٹائل گریز الگنس آپ وہ تصویر دیکھتے ہیں یہ ایک ان کی تصویر ہے جس میں وہ صوفے کے اوپر بیٹھے میں سگار ہاتھ میں ہے مطلب وہ جو بات ہمیں بتائی سنائی جاتی ہے کہ نجومی ان کو مل گیا سٹریٹ کے اندر اور اس نے کہا ایسی کوئی باتیں جو ہسٹورین ہیں وہ اس کو فیکٹس کو نہیں آتے یہ باتیں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی لیکن ان کی اتھنٹیسٹی ہمیں کہیں سے نہیں ملتی ہاں ان باتوں کی ہے ضرور کہ بچپن کے جو فرینڈز تھے جو بڑے ہوئے وہ مل گئے اب جی قائد عظم جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور برطانیہ کے سفر پر نکل جاتے ہیں والد اتنے فلونٹ ہیں اتنے سوکھے ہیں کہ وہ تین سال دو سال کا جو خرچہ ہے قائد عظم کو جاتے ہوئے جہاز میں برٹیشر ملتا ہے جس سے ان کی روستی ہو جاتی ہے کیونکہ لمبا سفر ہوتا ہے کئی دنوں کا ہفتوں کا اور وہ لیٹر آن وہاں پہنچ کے قائد عظم کو اپنے گھر بھی مائٹ کرتا ہے اپنی فیملی سے بھی بلواتا ہے قائد سال کا بچہ شادی کر کے اور وہ جا رہا ہے برطانیہ وہاں انٹرنشپ کرنے کے لیے ایک برٹش فرم کے اندر یو سی اگر کہ وہ ناٹ 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 تو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ ان کی دیسٹینی ہی دیفرنٹ تھی ان کا مقصد ہی دیفرنٹ تھا ان کا ٹاسک دیفرنٹ تھا دنیا میں وہ اس مقصد کیلئے تو آئے ہی کوئی نہیں تھے کہ آگے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے اور وہ جس قائد عظم کو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں سیمیناز میں اور کانفرنسز میں وہ قائد عظم کی میکنگ ہو رہی تھی ان کی وہ تھی اب وہ برطانیہ پہنچ جاتے ہیں جاتے ایک ہٹیل میں کمرہ لیتے ہیں اور وہ شروع کر دیتے ہیں اپنا وہاں پہ کام وائرہ اب اس دوران وہ ڈیفرنٹ چیزوں ڈیفرنٹ مراحل سے ان کا وہ سٹیک گزرتا ہے قائد عظم جو ہیں وہ انفوینس ہو جاتے ہیں with a law school وہ لینکنزن میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی وہ ہمارے آخری نبی سے انفوینس ہیں تو قائد عظم اس بات سے بڑے انفوینس ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں وقالت کے پیشے سے منسلک ہوں گا اور میں law پڑھوں گا اور بار کر ہوں وہ وہاں پہ داخلہ لے دیتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں اس سارے process کے دوران قائد عظم جگہ وہاں چینج کرتے ہیں اور ایک کینسنگٹن روڈ ہے اس پہ بھی قائد عظم قیام کرتے ہیں گھر کے اندر اور جس گھر کے باہر آج بھی لاک لگی ہوئی ہے پریٹ لگی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی پاکستان سے برطانی آج جاتا ہے تو وہ ہاں شاپنگ کرنے اور گھومنے پھرنے اور ان کی ٹورس بس میں بیٹھنے کے علاوہ اس جگہ ضرور جائے اور اس گھر کو ضرور دیکھ کے جہاں ہمارے بابا قوم نے سٹے کیا اس دوران قائد عظم بہت فیسنیٹ ہوتے ہیں قائد عظم کی پرسنیلٹی کا ایک چوٹ ریٹ ہے نا کہ وہ ہی ویری فونڈ آف ایکٹنگ ان کے اندر کوئی ایک 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 تھا بکوز وہ بڑی زبدست انگریزی بولتے تھے بڑی زبدست کفتگو کرتے تھے بڑے سٹائلش تھے بڑے ریسٹوکریٹک تھے اور جب وہ لاؤ پریکٹس کے بھی ہم ان کے واقعات دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ مسمرائز کر دیتے تھے اور بہت انفلوینس کر دیتے تھے جج کو جوڈیشری کو اور سامنے کھڑے وکیل کو اور سب کو تو وہ بڑے انفلوینس ہو گئے وہ جا کے بہت شوق سے شیکسپیر کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے اور جا کے انہوں نے آڈیشن ویرہ دی تو پکڈ اپ اور ان کو کانٹیکٹ مل گیا اور کام مل گیا اتنے میں پڑھائی بھی جاری رہی اور اس طرح بھی رغبت چلتی رہی دو سال بھی گزر گئے لیکن کہ اجازم کو جو پیسے والد نے لیے تھے انہوں نے سارے خرچ کی لیکن اس میں سے بھی کچھ بچا لی ہے یعنی وہ ہمیں ایک ایسپیکٹ ملتا ہے ان کی پرسنیلٹی کا سارا پیسہ خرچ کر دیا اور اڑا دیا تو اپنے والد کو خط لکھتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ایک تو ان کو بتاتے ہیں کہ میں لوگ کر رہوں اور اور ہی تھوڑ کہ جو ایکٹنگ ہے وہ زیادہ ایک سٹیبل کریئر ہوگا میرے لئے وہ دیکھتے ہیں کہ تھیٹر میں بڑے ایکٹر نکلتے ہیں اور پورے یورپ میں تھیٹر بنے ہوئے ہیں کوئی لینڈرن میں کام کر رہا ہے کوئی پیریس میں کام کر رہ ہے اور کانٹریکٹ بھی ہے وہ قائد اعظم کو جھوڑ کے رکھ دیتی ہے اور قائد اعظم بالکل ٹوٹ جاتی اندر سے وہ جو ایک پیشن تھا ان کا شوق تھا جس محبت سے وہ گئے تھے اور وہ کہ میں وہ ایکٹر بنوں گا وہ جاتے ہیں اس کمپنی کو بتاتے ہیں کہتے کہ اس طرح والد نے کہا ہے تو میں چھوڑنا چاہتا ہوں اب بیچ میں ایک کلاوز ہوتا ہے کہ تین مہینے آپ کو نوٹس دینا پڑے گا تو قائد اعظم جو ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تین مہینے کام کروں گا اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا تو وہاں پر بھی جو بٹش تھے گورے تھے ہم نے کہا کہ یار آپ ایک بندے نے کام نہیں کر نہ اور اس کو ایسی ایشو بن گیا ہے کہ اس کے گھر والے یہ کہہ رہے ہے کہ تم ٹریٹر ہو تو کیوں ہم تمہیں زبدستی یہ کام کریں تو جاؤ آپ لٹکو کر لیں تو قائد عظم جو ہیں پھر وہ اپنی سخت ایکسپلائٹ کروں یا اس کے ساتھ دوستی بناؤں یا کچھ کروں تو وہ ایک دن میں ہی مول میں بنے تو وہ بچپن سے وہ ٹین ایج سے اس طرف جا رہے تھے دیکھو جی سولہ سال کا بچہ برطانی ہے جا کے اکیلے رہنا میرا خیال ہے پاکستان میں سولہ سال کے بچے کو کہ آپ دوسرے شہر جا کے اکیلے رہو دو سال ڈھائی سال بچے ترونہ شروع کر دیتے ہیں وہاں سے دکھ بھرے ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا زادتی ہے کپڑے خود دھونے پڑھتے ہیں اسٹری کرنے پڑھتے ہیں کچھ چے جائے کہ ایک ایسی انوائیمنٹ میں ایک دوسرے کلچر میں رہنا آپ ریٹ کرنا پھر وہاں پڑھنا لنکنز میں پڑھنا اور اس کے بعد پھر وہاں تھیٹر کرنا ان کے اس محول میں سمجھنا پھر لوگوں کو ملنا سوشل انٹریکٹ کرنا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہی نہیں کہ پھر وہاں کی پالٹکس کو بھی انٹرسٹینڈ کرنا جو وہاں ہو رہی تھی وہاں وہ کیا نام تھا ان کے وہ جو پارسی دادا بھائی نارو جی وہ پارسی ایک بہت بڑے تھے بزنس من جو وہاں سیٹل تھے وہ وہاں ان کی اسیمبلی کے الیکشن کے الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ جو ان کا مدد مقابل تھا گھو رہا اس نے کہہ دیا کہ یہ وقت آگیا کہ کالے الیکشن لڑیں گے تو وہ کوئین تک بھی بات چلی گئی انہوں نے بڑا افنس کیا کوئین اس وقت سٹیڈی کر رہی تھی انڈین کلچر اور بڑے قریب سے اس کو دیکھ رہی تھی پسند کر رہی تھی تو قائد رہن پھر چولہ سال بعد قائد عظم ان کے سیکریٹری بھی بنے ان کے ساتھ کام بھی کیا ان کے قریب سے دادہ بھائی بھائی مطلب اگر آپ قائد عظم کے دو ڈھائی سال دیکھیں اس سولہ سال کے بچے کو جو وہ اٹھارہ سال کا اور انیس سال کا بیس سال کا ہوا ہو رہا ہے آپ کی داڑی موچ نکل رہی ہے آپ سیکس ہومنز ڈیولپ ہو رہے ہیں آپ پڑھائی اپنی کر رہے ہیں پڑھائی آپ کسی سکول کالج آپ لنکن زند میں پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی آپ تھیٹر بھی کر رہے ہیں آپ برٹیش تھیٹر مزاگ کے کچھ جوک نہیں تار رو بھی شیکس پیر کے ڈرامے میں آپ کرنے کی کوش کر رہے ہیں آپ اس میں بھی ہیں بیچ میں آپ سسٹم کو بھی انڈرس کو ڈسکاور ہوا کہ ان کے والد کا کاروبار جو ہے وہ کچھ مینی مارکٹ کے اندر تھے کچھ پیسے کے لین دین میں ان کو بہت سارے نقصانات ہو گئے کوئی اس معنی میں کرنسی کی کوئی ٹریڈنگ ویرہ میں کوئی برٹیش پاؤنڈ اوپر نیچے ہوا کوئی سرانیاں سے وہ ایک تھوڑی سی سٹائلش لائف جس میں وہ خوشی سے رہ 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 تھے اس کو چھوڑ کہ آتے تو ہی شیفٹ بومبی جی بومبی اب ممبئی اب بومبی اب وہ بومبی کے اندر ممبئی کے اندر وہ جو ان کے تین سال ہیں وہ جا کے انہوں نے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک ہوتیل میں کمرہ لے لیا اب یہ جو تین سال ہیں ہمیں ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ قیدی اعظم ایک بہت امیر آدمی تھے وہ دل کے امیر تھے وہ سوچ کے امیر تھے وہ فلسفے کے امیر تھے وہ ویجن کے امیر تھے they were really tough for him we never talk about it why i don't know ہم نے تو دکھانی چاہیے struggle اپنے leader کی اپنے باپ کی اپنے بابا کی کی انہوں نے کس طرح میند کی ہمارے لئے جی رائی فلسف really tough for him really tough for him تو وہ tough to the extent کہ he would go and play billiards to earn some money to pay for his hotel room and all جی بھائی بومبے جیسا شہر جو جیسا ہے جہاں گورے ہیں جہاں ہندو سامراج بیٹھا ہوا ہے جہاں مسلمان کی leading businessman ہے ایک lawyer جو کراچی بیسٹ ہے جو برطانیہ رہ کیا ہے اور اللہ آگے اس کو کسی نے سار پہ بٹھا لینا لو جی اب قائد عظم شروع کرتے ہیں آستہ آستہ وہاں پہ اور میں ایڈ کرنا چاہوں کہ اس چیز کی لیگیسی یہ ہے کہ آپ آج پاکستان کے کسی بھی سنوکر کلوب میں چلے جائیں تو قائد عظم کی وہ تصویر وہاں جو اٹینی جنرل تھا جو اچھا جو قائد عظم کی جو تف years تھے اس میں ایک اور چیز mention کر دوں قائد عظم کے پاس پیشن ہی ہوتے تھے کہ he could travel on the tram so he would walk the distances وہ پرفر کرتے تھے پیدل جانا وہ جو ہمیں ایک impression دیا جاتا ہے نا کہ وہ پیدا ہی ہوئے with a silver spoon it was not like that he earned every penny of it himself on his own اب بامبے پہنچ گئے تھے تو قابل وہ ایڈوکیٹ جنرل کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر اس نے اپنے چیمبر میں کہا کہ آپ آؤ اور یہاں سے پرکٹس کر لو جب وہاں وہ کام کرنے لگے تو نائیٹین ہنڈرڈ میں ایک بامبے کے اندر magistrate کی ویکنسی نکلی اس نے ریکومنڈیشن ویڈا دی قائد عظم میں اپلائی کیا وقائد عظم کو جاب مل کی وہ جاب جو تھی وہ اتنی ریسپیکٹیبل اس میں سیلری تھی کہ قائد عظم نے امیجیٹلی اپنی بہن فاطمہ جناہ کو بلوایا ان کو ایک میشن سکول میں داخل کرایا اگینس لئے پوزیشن او دی ریسٹ او دی فیملی کہ تم میشن سکول میں داخل کر رہے انہوں نے کہا نہیں ہاں پڑھائی اچھی ہوگی یہ انگریزی سیکھے گی گروہ اس کو اچھا کریں گ اور پھر خود جایا کرتے تھے ویکلی وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے اور وہاں پہ قائد عظم نے گھوڑا خریدا کیریج خریدی اور جب ویکلی وزٹ پہ جاتے تھے بہن کے سکول وزٹ کرنے کے لیے تو گھوڑے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے یعنی وہ جو بچپن میں ہم بتاتے ہیں کہ وہ گھوڑے دیکھا کرتے تھے اور فیسینیٹ ہوتے تھے وہ انہوں نے اپنا شوق پورا کیا ایک وہ کیریج کا بڑا شوق تھا اور گھوڑوں کا بڑا شوق تھا تو اب ان کی جو جو ان کی سکلز تھی وہ سامنے آنی جوب تھی قید عظم کی تیمپری تھی جی تو جب ایک جوب نکلی تو قید عظم کو اس کی بھی آفر آئی اور کہا گیا کہ آپ اس کے لیے آ جائیں وہ کر لیں وہ فیفٹین ہنڈرڈ پر منت کی تھی تو قید عظم نے جواب دیا کو انہوں نے کہ آئی وڈ لائک تو ہنڈرڈ روپیز دی رادر دن ہنڈرڈ روپیز امنت وہ بڑا حیران کہ کل یہ ینگسٹر آیا تھا یہاں پہ تو یہ کیا کسی طرح کی باتیں کر رہا ہے اور اس میں اتنے پرکس ہوں گے ساتھ اور یہ ہوا گے بھی شکریہ انہوں کہ نو تینک وی وی مچ کہ وکیل جو ہے وہ فیفٹین ہنڈرڈ روپیز جو اچھا خاص اماؤنٹ تھا ایک دن کے اندر کم آ سکے مگر لیٹر آن ہم دیکھتے ہیں کہ جنہ صاحب واقعی سب سے ون اف دی ہائیس پیڈ لائیرز تھے پورے بومبے بومبے کے اندر قائدی آزم نے پرکس شروع کر دی ایک کے ساتھ چیمبر میں دو تین اور لوگ تھے جو ہندو تھے اور ایک پارسی تھے جو لیٹر آن ایک ہسٹورین نے جو کتاب لکھی کہا جاز ان کے اوپر اور اس نے پوری ہسٹری ڈک کی انہوں نے ان کے ڈیفرنٹ واقعات ہیں تو اگر ہم ان کو دیکھیں اور سٹیڈی کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کے ان کی کیا پرسنیلٹی تھی اور وہ کس طرح کے آدمی تھے اور کس طرح کے وہ انسان تھے اور وہ کیا ٹرانس فارم ہوتے جارے تھے اور کیا بن چکے تھے وہ بلکہ سٹیٹ فورڈ تھے وہ اپ رائٹ تھے اور وہ آنس تھے ایک آ وان آف اس جونئرز ہی بکمز آئی کور جاج اس کے سامنے ایک کیس لگتا ہے کہہ جازم کا ایک اور ان کا کالیگ ہے جو اس کیس میں دوسری سائٹ سے وکیل ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے وہ کسی اور جج کے سامنے پیش ہوا ہو ہے اور وہ اس کا جونئر ریکویسٹ کرتا ہے اس جج کو کہ آپ ٹھوڑا ٹائم دے دیں جج is willing ٹو گیو ٹائم کہ جازم کہتے نہیں آپ ابھی سلیں گے کیس وہ دوبارہ اس کا جونئر ریکویسٹ کرتا ہے کہ دے دیں جج بھی کہتا ہے کہ کر لیتے ہیں ٹھیر کے جاتے وہ کہتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ کیس کو اٹھر کرانا ہے تو میں کر دیتا یعنی انہوں نے اس سارے ٹرائو میں جس میں جج انوالڈ ہے وہ وکیل جو خود اپسن ٹیر وہ انہوں نے کہا سب سے امپورٹنڈ میں ہوں جج تم نہیں ہو کہ جی کیس اٹھر نہیں ہونا میں کہیں بزی ہوں بزی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے جنہی وہ جج بھی مسکراتا رہا ان کی اس بات پہ یہ وہ تو قائد اعظم جو تھے وہ بہت بہت ان کے اندر سٹینٹھ تھی بہت تھی وہ جو موو کرتے تھے زندگی میں وہ نہیں سوچتے تھے کہ یار یہ بڑا آدمی ہے میں پیچھے ہٹ جاؤ میں دائیں ہو جاؤ میں لیفٹ لینک پہ چلا جاؤ سامنے اس کے ہیڈ آن ڈی سین لیتے تھے ایک کیس میں ایک بندہ کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کیس قائد عظم نے کہا کہ نہیں میں اس کا کیس لڑوں گا لڑ لیں قائد عظم وہ کیس ہار کے اس کا تو قائد عظم نے کہا نہیں غلط فیصلہ ہوا ہے اس میں جہان ہے میں اپیل کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا جی پیسے کوئی نہیں میں بغیر پیسے کروں لہٰذا میں تم سے فیس نہیں لوں لگ وہ اس طرح کے آدمی تھے ایک اور کیس کے اندر فیس جو تی تھی جیت کے کیس قائنٹ نے خوش ہو کے زیادہ پیسے بھیج دی کہا جی عظم نے جو فیس تھی وہ رکھی اور باقی پیسے اس کو لٹا دی اور کہا جی اتنی فیس تھی وہ بکایا میں نے لٹا دی تو کسی چیز میں پرنسپل بہت تھے وہ کسی چیز سے نہیں ہوتے تھے کسی چیز ان کو کوئی چیز ان کے اوپر حاوی نہیں آ سکتی تھی اب قائد عظم نے اس دران بہت پیسہ کمایا یہ تین وں سٹوری جو آپ نے بتائی ہے میں یہ ایڈ کر دوں گے کسی کو نہ لگے کہ ہم یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں یہ تینوں ان کے کولیگز نے ان کے بائیوگرفر کو جس نے انٹرویو جا کے کیا خود سنائی اور منڈ یو کہ ان میں سے دو نے کہا کہ ہمیں قائد عظم صاحب پسند نہیں تھے بکوز کے ایک اور مسلمان لائر نے بتایا وہ کہتے تھے کہ ان کی لائف اتنی سیریس تھی اتنی پوائنٹ تھی اتنی پرٹیکلر اور مٹیکلس تھے کہ اس میں کوئی فرینڈز کی گنجائش نہیں تھی کوئی کسی کی چانس نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے آئے اور کام کیا اور گئے کہتے ہیں ان کی پرائیوٹ لائف کے بارے میں کوئی گوز کوئی گوز نہیں کوئی سٹوری نہیں کوئی خاتون نہیں کوئی کسی کو کچھ پتا نہیں تھا مطلب کہیں کوئی ذکر نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی اور وہ ایک واقعہ ریٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جنج مطلب اس طرح کی بات انگریز جج کو کوٹ روم کے اندر باقی کو کسی کی اتنی جرعت نہیں تھی کتنی حمد نہیں تھی کہ وہ کہہ سکتے تو وہ قائدازم جو تھے وہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ورلڈ کو بلونگ کرتے تھے یعنی میرا نہیں خیال کہ وہ کسی سے ڈرتے تھے یا گھبراتے تھے یا کسی کے آگے چھکتے تھے ان کی اتنی knowledge اتنی study ہوتی تھی اس point کی اس نکتے کی جس پہ وہ بات کرتے تھے اور اتنی ان کی گرفت ہوتی تھی اس کے اوپر اور اتنے الفاظ کا زخیرہ ہوتا تھا تھا ان کے پاس کوئی تو ہمیں study پہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑے وکیل تھے بہت پیسے تھے ان کے پاس اٹھا کم اس کو لے آتے ہیں ان کی کریئر کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری تھا کہ ہم یہ سائنڈ بھی دیکھتے ان کی ان کی لائف کی ایک جو مجھے جس کا دکھ ہے افسوس ہے ملال ہے کہ ان کی جو اپنی لائف تھی اس میں کہیں کوئی لائیر یا پلائیر نہیں تھا کوئی سکون نہیں تھا لیکن میں بھی شاید وہ انہی چیزوں سے سکون ڈراؤ کرتے تھے اسی کو انجوائے کرتے تھے جب وہ جب وہ اپنے کیس پہ گرفت پہتے تھے تھے see whatever he wanted to do he did he wanted to go to lincoln's end he went there he wanted to do theater he did he wanted to leave he left he wanted to come back to Pakistan he came back he wanted to settle in Bombay he settled he wanted to be a magistrate he became one he wanted to quit the job he quit he became one of the best lawyers in Bombay he became one and he wanted to be in politics he went into politics he wanted to leave politics he left politics he wanted to come back in politics he came back that that was strength enjoyed that he he had to relax and strength and to تھے اس سے عام جو ہے وہ باغوں میں پھر کے بغیچوں میں پھر کے اچھے کھانے کھا کے کرتے ہیں فلم سینما تھیٹر دیکھ کے کرتے ہیں پرابلی وہ سے کیا کرتے تھے بکہ کہیں تو انہوں نے اپنی بیٹریز کو چارج کرنا تھا کہیں تو انرجی کو ریکوپریٹ کرنا تھا تو اچھا آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی لائف کو اس ٹائم پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے جو مشہور ایک انڈین پوئیٹس ہیں سروچنی نائٹو جی وہ انہوں نے بڑی کوشش کی قائد اعظم پہ ڈورے ڈالنے کی بڑی ان کے لیے پوئیٹری کرتی تھی اور خات لگتی تھی قائد اعظم کے لیے she was just yet another lady وہ تھی ان کے لیے بس ٹھیک ہے وہ ہیں لیکن ان کا یہ ایک وہ ہے کہ قائد اعظم کی مختلف پوائنٹس ان لائف پہ انہوں نے بہت ایک ڈیپ انیلیسس دیا because جو میبی ایک عام ریپورٹر ہوگا وہ بڑا سرفیس سیول انیلیسس دے گا جی پر ایک شاعر جو ہے ان کی زیادہ ایک فلسفانہ اور زیادہ ڈیپ اپروچ ہوتی ہے تو وہ بڑی امپریس تھی قائد اعظم کے کیریکٹر سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حالانکہ ان کا ایکسٹیریئر بڑا رف اور ٹاف ہے یعنی کہ ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ان کے اندر کوئی نرمی ہوگی یا ٹنڈرنس ہوگی جب آپ ان سے بات کرو تو ان میں ڈیپت ہی ڈیپت تھی جی دیفنیٹلی کائد اعظم کائد کائین پولائیڈ ڈیوکس بھی کرتے تھے ہستے مسکراتے بھی تھے وہ آگے ہم جو ان کی لائف کا پارٹ دیکھیں گے کہ ان کی پسند کی شادی ہوئی ان کی محبت کی شادی ہوئی ان کی چہت کی شادی ہوئی ان کی خوشی سے شادی ہوئی تو وہ ایک بیسٹ پارٹ آفز لائف تھا جس پہ انہوں نے انجوائی کیا تو اس میں he was a totally a different man لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جب وہ struggle کرتے تھے تو he was an iron man سامنے کوئی بھی issue ہو کوئی بھی چیز ہو وہ اس کو surmount کر لیتے تھے قائد آزم سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی ان کے سامنے کوئی issue ان سے بڑا نہیں تھا کوئی 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 obstacle ان سے بڑی نہیں تھی کوئی چیز ان سے زیادہ طاقتور نہیں تھی there was no opponent he could face or he could wrestle with or he could he could conquer اب آگے جلتے ہوئے sir اگر ہم کیونکہ تھوڑا ان کی political life کے بارے میں discussion کریں تو تھوڑا سا political landscape انڈیا کا جو ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے ضروری ہے تو اس حوالے سے تھوڑا ہمیں brief کریں انڈیا میں ایک تھی congress congress یہ تھی نا it was no doubt dominated by the hindus but it was meant کہ وہ کوئی ڈینٹ ڈالے کوئی ڈینٹ ڈالے کوئی روٹس بنائے کوئی پینیٹریٹ کرے برٹیش راج کے اندر کہ یہاں کے لوکلز کو بھی کوئی ریپیزنٹیشن ملنی چاہیے ان کی بھی کو بات سنیں ان کی بھی کو مانگیں ہیں آپ اپنی ون سائیڈڈ سٹوری نہ چلائیں تو وہ تھوڑی سی انہوں نے پینیٹریشن کی اگریزن نے ان کو ایک ایسا ٹارگٹ دیا کہ شاید یہ پورا ہی نہیں کر پائیں گے انہوں نے کہا جی تم پچاس بندے لے آؤ تو ہم کو تمہاری کاؤنسل بنا دیں گے جس کے ساتھ ہم رائے لیا کریں گے اور ان سے مشورے لیا کریں گے پوپر وائس رائے ہوتا تھا اس کے نیچے چھے بندوں کی ایک کیونٹ ہوتی تھی نیچے انہوں نے ایک اس طرح کا طریقہ جو ہے وہ ڈیوائز کرنے کی کوشش کی لیکن ڈیفنیٹلی یہ ایفرٹ کانگریس کا ہی تھا تو سب سے پہلی جو چیز وہ ہوئی وہ پارٹیشن آف بنگال ہوا کہ بنگال جو ہے بہت بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا اور اس کی ایڈمسٹریشن جو تھی وہ مشکل تھی تو انہوں نے دو حصوں میں پارٹیشن کر دیا یہ بھی جو تھا کانگریس نے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے کہا یہ پارٹیشن بھی جو ہے آپ نے فردر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے ہمیں اس کے اندر اس کے بعد مسلم لیگ جو تھی وہ بنی کیونکہ مسلمانوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کانگریس جو ہے جب یہ بات آگے چلے گی تو مسلمانوں کے لیے کوئی ہیڈ بے شاید نہیں بن سکے گی تو مسلمانوں کو بھی کٹھے ہو کے آگے آنا چاہیے تاکہ وہ بھی لائم لائٹ کے اندر آئیں وہ بھی پالٹکس کے اندر آئیں وہ بھی انگریزوں تک رسائی رسائی حاصل کریں اور آگے پیچھے پہن پہنچیں کہ جب کانگریس ایکٹیو ہو گی تھی تو جتنے کوئی خطاب ملا کرتے تھے یا کوئی انگریزوں سے نوازشات ملا کرتی تھی یا کوئی جاگیریں ملتی تھی یا کوئی ٹائٹلز ملتے تھے وہ سارے ہندووں کو ملتے تھے مسلمان جو تھے وہ بلکل پیچھے رہ رہے تھے کوئی ان کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تھی کچھ نہیں ملتا تھا تو کانگریس نے بھی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی اور ریلی کرنے کی مسلمان بھی یہ کوشش کی کہ مسلمان بھی کسی پلیٹ فارم کے اوپر آئیں جی اصلاح میں ایڈ تینک وہ پارٹیشن آف بنگال جو تھی اس نے بڑا مسلمانوں کو کیونکہ جو ہندو ہیں یا جنرلی جو انڈین کومنٹیٹرز ہیں آج کل ان کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا یا بنگال کی جو پارٹیشن تھی وہ بریٹیشرز کی ڈیوائیڈ ان رول پولیسی تھی کہ ان کو الگ کر دو تو ان پہ حکمرانی سان ہو جائے گی جو کسی حد تک سچ ہے مگر اس میں یہ بھی ہوا کہ آدھا بنگال مسلم مجورٹی ہو گیا جو پہلے ہندو مجورٹی ہوتا تھا تو مسلمانوں کے تو فائدے میں یہ چیز گئی انہیں نظر آیا کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ زیادہ فور فرنٹ پہ اب آ رہے ہیں اور پھر جب کانگریس نے اس کا اختلاف کیا تو مسلمانوں کو پہلی بار نظر آیا کہ پوری جو بریٹیش گورنمنٹ ہے وہ کانگریس کو پوری انڈیا کی آواز سمجھ رہی ہے حالانکہ اس میں ایک پورشن ہے مسلمان جن کا الگ اپنین ہے وہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن جو ہے وہ ہمارے حق میں جا رہی ہے تو مسلم لیگ کا بننا جو ہے وہ کافی حد تک یہ پارٹیشن آف بنگال سے موٹیویٹڈ تھا سمیلہ ڈیپوٹیشن جو ہی تھی اور یہ سارے وہاں پہ مسلمان لیڈر گئے اچھا اور سب سے مزے کی بات کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس ٹائم لارڈ منٹو جو تھے وہ وائسر ہوئے تھے تو انہوں نے اگری کیا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سیپریٹ الیکٹریٹس بھی ہونے چاہیئے مسلمانوں کے مسلم لیگ بھی بنا لو آپ and so on so forth جو آگا خان تھے اس ٹائم پہ جو لیڈر تھے مسلم لیگ کے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو سب سے ہارش اور سب سے سٹرکٹ کرٹک ہے پورے انڈیا میں وہ ایک جوان لائر ہے بومبے سے محمد علی جنا جو کہتا ہے کہ ہم مسلمان اور ہندو جو ہیں ان کو اس طرح ڈیوائیڈ کر کے ہم انڈیا خراب کر رہے ہیں اور ہم ڈیویجن کریئٹ کر رہے ہیں مسلمانوں اور ہندووں کے بیچ میں تو اس ٹائم جنا صاحب جو تھے وہ بہت اس چیز کے حق میں تھے کہ مسلمان ہندووں کو کٹھے ہونا چاہیے کٹھے رہنا چاہیے اور وہ کہتے تھے کہ اباب وال ہم سارے انڈیاں ہیں تو ہم سب کو کٹھا کام کرنا چاہیے اپنا انڈپینڈنس حاصل کرنے کے لئے بٹ اس وقت نائنٹین ٹوئنٹیز میں شاید اتنی سمجھ بودھ اور فہمہ فراست تھی نہیں سارے اپنے اپنے لگے ہوئے تھے اپنا اپنا مقام بنا رہے تھے انگریز بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ ڈیوائیڈ اور رول کے فارمولے کے اوپر لگا ہوا تھا اور اس نے دیکھو نا اس نے بیٹ پھنکی کہ جی یہ پچاس بندوں کی ٹیم بنا ہو تو یہ کاؤنسل بنے گی اس سے باتیں کریں گے جی وہ کریں گے اور انہوں نے پھر قائد عظم کو بھی اس کاؤنسل کے اندر لے لیا اور کاؤنسل کی جو پہلی بیٹنگ ہوئی اس میں قائد عظم نے اٹھتے ہی لورڈ منٹوں کے سامنے کہا اور انہوں نے کہا کہ جناب بڑا بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں جو آن سے ساؤتھ افریقہ لیبر جا رہی ہے اس کے اندر ساؤتھ افریقہ میں میرا خیال ہے ریلوے کا نظام قائم کر رہے تھے اس وقت بریڈیشز تو اس پہ اس نے کہا جی کہ آپ یونگ مین آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ بڑی آگسٹ فورم ہے اور اس میں تھوٹے سے آپ پولائٹ ورڈز یوز کریں کرولٹی کا لفظہ استعمال کریں قائد عظم نے کہا کہ میں تو اسی آگسٹ فورم کا ہی لحاظ کرتے ہوئی یہ لفظ استعمال کر دوں ورنہ لفظ تو اور زیادہ سخت ہونے چاہیے اس پہ وہ بڑا حیران اور رکھا بکھا رہ گیا کہ یہ کہاں سے انٹری ڈال گئی ہے اور اخباروں میں بھی اگلے دن اگلے دن پھر اخباروں میں بھی شہ سرخیاں لگیں کہ بھائی بائیسرہ روہ کے بائیسرہ روہ کے کانوں سے دھویں نگار دی قائد عظم نے تو وہاں سے قائد عظم کو اکدم جو ہے وہ سٹیچر ملا اور ساری دنیا نے گھتریں موڑ کے دیکھا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے مسلمانوں کا یہ کافی بڑی بات ہے یعنی وائسرہ پورے انڈیا کا ایک طریقے سے ایکٹنگ بادشاہ ہی تھا اور انہوں نے پہلی بار انڈینز کو اجازت دی کہ آپ لوگ آئیں اور ڈریکٹ وائسرہ کے ساتھ کانسل بیٹھے گا اور آپ لوگ بھی اپنے ایشوز سامنے رکھیں اور پہلے دن ہی جناس آپ جو ہیں ہو جائے گے وائسرہ جی کر دیتے ہیں آمدہ اس پہ وہ کوئی سٹینڈ لے سکتا تھا لیکن وہ نہیں لے سکا ہم ہو رہا ہے ان کے اوپر جس پہ شہر کو بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوگا یا کرتے نہیں ہوں گے یا جو کانگرس بیسٹ لوگ تھے وہ بھی نہیں انٹرسٹڈ ہوں گے کرنے میں اور شاید مسلم لیگ والے بھی نہیں کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے وہ یہ ہی ہوں گے کہ اپنے لوکل مسائل رکھو کہ یہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا سکولوں میں داخلیں نہیں ملے کالجیوں میں نہیں ہوا وہاں اس طرح کا نہیں ہوا پولیس میں نوکریاں نہیں مل رہے یا فوج میں رپیزنٹیشن نہیں مل رہے تو قائد عظم بڑے ہے اس کو پلیٹ فارم پہ بڑے فورم پہ لے گئے دوسری جو قائد عظم کو ریکنیشن ملی نا جہاں سے ان کو جو ایک دم نیشنل لیول کا سٹیٹس مل گیا وہ تھا کہ جو پہلے ایفٹ ہو رہا تھا کہ وقف کا قانون بنوائے جائے کہ جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں اور جاگیریں ہیں اور جاہدادیں ہیں ان کے پاس ہی نہیں تو وہ اس میں قائد عظم کامیاب ہو گئے اور قائد عظم نے وہ وقف کا قانون بنوا لیا جس سے بہت ان کو پذیرائی ملی مسلمانوں کے حرقوں میں اور مسلم لیگ نے بھی ریلائز کرنا شروع کیا کہ یہ بتا جو ہے یہ تغڑا ہے یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے قانون کو بھی سمجھتا ہے اور قائد عظم always believed to fight the whole system legally constitutionally جی اور یہی چیز پہ later on مسلم لیگ کو انہوں نے سمجھا لی whereas congress کے تھوڑے سے views different تھے وہ believe کرتے تھے hostilities کے اندر وہ believe کرتے تھے resistance کے اندر وہ believe کرتے تھے strikes کے اندر rights کے اندر sit-ins کے اندر قائد عظم believed in peace کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے قائد عظم کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئے یہ never been to jail because وہ ہمیشہ rule of law کی بات کرتے تھے اس کو observe کرنے کی بات کرتے تھے peace کی بات کرتے تھے اب یہاں آ جاتے ہیں قائد عظم کی لائف میں یہاں ایک soft twist آتا ہے ایک change آتی ہے اپنے ایک دوست کو ملنے سبلہ گھر ہے دارجلنگ وہاں جاتے ہیں وہ ان کی ایک retreat ہے وہاں پہ ملنے کے لیے چھوٹیاں گزارنے کے لیے دوست ہے بڑا اچھا کہ قائد عظم is not 40 years old he is a mature man اور وہاں ان کی بیٹی ہے رتی she is about 18 years 16 years old اور وہ قائد عظم سے بہت attract ہوتی ہیں بکز قائد عظم بہت انتہائی handsome ہیں بہت elegant ہیں بہت stylish ہیں بہت aristocratic ہیں بہت زبدست land based suits پہنتے ہیں اور بہت زبدست گفتگو کرتے ہیں وہ she is a growing teenager ان کی age ایسی ہے وہ fascinate ہوتی ہیں بہت قائد عظم سے دونوں اکٹھے جاتے ہیں رائیڈ کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں دوسرے کو قائد عظم falls for her and decides کہ میں ان سے شادی کروں ہو تو ایک دن اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں evening tea کی اوپور تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ different communities کے آپس میں شادیاں ہونی چاہیے تو تمہارا کا خیال ہے اس کے بارے میں نا ری ہم نہیں کرتے تو یہ اس نے کہا نہیں یہ بڑا اچھا خیال ہے ہونی چاہیے یہ شادیاں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس کے اندر تو جو ہی انہوں نے کہا کوئی مزائقہ نہیں تو قائد عظم نے کہا کہ میں نے کہا نہیں نہیں ڈوئیں اور تم دوبارہ سوچنا بھی مت اور ادھر کبھی آنا بھی مت اور یہ کہہ کے اس نے چیپٹر ہی کلوز کا دیا کہہ دے حضم خاموش ہو گئے and like the way he was very decent وہ خاموشی سے وہاں سے چلے آئے he waited for two years رتی waited for two years جب وہ 18 کی ہو گئی جب وہ اس age پہ آ گئی کہ she could marry on her own تو انہوں نے پھر قائد عظم کے ساتھ پومبے آ کے شادی کی مسجد میں ان کا جا کے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد قائد عظم کے گھر میں ان کا نکاہ ہوا راجہ صاحب وہ محمود آباد جو تھے وہ اس لکھا کے witness تھے بلکہ انہوں نے جو رنگ تھی وہ بھی gift کی اپنا نام بھی انہوں نے بدل لیا بٹ کبھی استعمال نہیں کیا استعمال نہیں کیا مریم مریم نام رکھا مریم جنہ شاید اس کے بعد جو best part of life تھا قائد عظم کی life کا وہ next three years تھے دونوں بڑے خوش تھے بڑا پیار محبت تھا ہستے بولتے تھے گھومتے پھرتے تھے کہتے پیتے تھے اور لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک ایک problem تھی جو چل رہی تھی جو develop کر رہی تھی جس کو دونوں realize نہیں کر رہے تھے she was eighteen she was young she was agile she was full of life she wanted to see the world she wanted to see the the subcontinent she wanted to go on vacations she wanted to enjoy life قائد عظم was forty قائد عظم ایک different path different route پہ تھے وہ ایک خواب دیکھ رہے تھے وہ ایک قوم کو lead کرنے جا رہے تھے وہ مسلمانوں کے مسائل دیکھتے تھے وہ ساتھ legal practice بھی کرتے تھے اب وہ گھر واپس آتے تھے قائد عظم شام کو court سے وہ discuss کرتے تھے courtrooms proceedings processions seminars conferences وہ چاہتی تھی کہ میں کو بات کروں کہ آج جو پھول میں نے سجائے ہیں وہ میں نے رکھے ہیں واز رکھا ہوا ہے کرکی میں وہ باہر سے دھوپ پڑتی ہے تو اس کو sunlight ملتی ہے تو وہ کھیل رہے ہیں وہاں پہ خوبصورت ہو رہے ہیں کہ جازم کو پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ بہت پاتے ہی پھر بیزی ہو جاتے تھے پڑھنے لکھنے میں letters لکھنے ہوتے تھے خط لکھتے تھے cases دیار کرتے تھے تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان میں دوری کا باعث ہوئی اور issues آنے لگے اس دوران کی بیٹی پیدا ہوئی جس کو انہوں نے دینہ کا نام دیا اور آپس میں دونوں کے differences develop ہونے شروع ہوئے issues شروع جس پہ وہ قائد عظم سے روٹ کر ولایت تشریف لے گئی ہیں اپنی بیٹی کو لے کے قائد عظم یہاں پیچھے تنہا ساری battle اور جنگ جو تھی کیونکہ قائد عظم تو ایک market کے اندر اتر چکے تھے مطلب پاکستان یہ تو ہوا نہیں کہ تیرہ اگست کو فیصلہ کیا بریٹش راج نے اور چودہ کو پاکستان بنا دیا اس سے پہلے ایک پوری struggle ہے ایک پوری strategy ہے ایک حکمت عملی ہے ایک team work ہے دن رات کی محنت ہے اور جون جون آپ آگے آئیں گے towards 14th August 1947 وہ اور intensify ہوتی جائے گی اور دن رات پہ چلے گی یہاں پہ also میں mention کرنا چاہوں گا جو فاطمہ جنہ کا کردار تھا کیونکہ ہم جساں دیکھتے ہیں بار بار وہ ایک کردار ادا کرتی ہیں قائد عظم کی زندگی میں کہ وہ ایک support mechanism بن کے آتی ہیں سامنے تو اسی طرح پھر انہوں نے ان کی بیٹی کو اپنے پاس رکھا اور پالا اور بڑا کیا جو فاطمہ جنہ کا رول ہے نا قائد عظم کی زندگی میں وہ ایک بہن کا ہے ایک ماں کا ہے ایک دوست کا ہے ایک ایک caretaker کا ہے ایک ساتھی کا ہے ایک گم گسار کا ہے because وہ she was everywhere for قائد عظم وہ ہر جگہ تھی کیونکہ بہت ساری جو private life کی واقعات ہیں کسے ہیں وہ ہی reported نہیں ہیں میکنس قائد عظم کی بہت بہت وہ ایک کسم کی introvert personality تھی وہ کوئی بات باہر نہیں کرتے تھے مطلب ان کے قریبی جو lawyers ہیں جو practice کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے پھر اچھا وہ محبت اتنا کرتی تھی رتی کا اجازم سے کہ وہ ولایت میں اپنی کوئی شہری کو بلیں تو پاکستان جا رہی تھی تو اس کو کہنے لگیں کہ جاؤ گی تو جا کے جنہ کا پتہ کرنا کہ وہ workaholic ہیں کام کرتے ہیں تو میں کچھ روکٹی ٹوکٹی ہوتی تھی تو کچھ وہ rest and relax کر لیتے تھے اب تو کوئی بھی نہیں ہے سر پہ جی تو یہ نہ ہو کہ بالکل ہی مطلب اپنی صحت ستیاناس کر لی اور خراب کر لی اور وہ تو please جرح دیکھنا اور یعنی separation کے دوران بھی وہ دوران بھی یہ محبت اور پیار تھا یہ وہ ادھر ہی تھا پھر وہ پاکستان واپس آگی یا انڈیا واپس آگی یہ ساری انڈیا واپس آگی اور she fell ill she fell ill اس زمانے میں بہت یہ بیماریاں ہوا کرتی تھی smallpox chickenpox اور اس طرح کی بیماریاں ملے دیا جسے بڑی انبات ہوا کرتی تھی she fell ill بیمار ہو گئی بہت بیمار ہو گئی قائد عظم جاتے ہوتے تھے ملنے کے لیے اور بیچ میں قائد عظم ایک وائج پہ گئے اس میں ان کو ساتھ بھی لے گئے کہ شاید ہمارا پیچ اپ ہو جائے لیکن اس وائج میں وہ جائے پیچ اپ ہونے کے تھوڑے سے حالات اور بگڑ گئے زیادہ خراب ہو گئے زیادہ بگڑ گئے ساؤتھ ایفریقہ شاید گئے تھے غالباً تو وہ جب واپس آئے تو وہ بھی بہت بیمار ہو گئی بہت بیمار ہو گئی اور وہ مرد ہو گئی جاتے ہیں مرد ہو گئی ایک ڈیو مرد ہو گئی تھی ایک ڈیو مرد ہو گئی اگر کو مسلمانوں کی طرح پرپرلی فل ریچولز کے ساتھ دفنایا گیا انتے سال کے عمر میں جی انتے سال کی تھی انتے سال سال کے عمر میں انتے سال کو عمر تو نہیں ہے مطلب she just lived for eleven years in قائد عاظم کے نکاہ میں تو قائد عاظم رحمت اللہ علیہ جب وہ خوت ہوئی تو کہتے ہیں بالکل سٹنڈ تھے he was like a stone بالکل emotionless بیٹھے رہے اور ان کو گریویارڈ پہ لے گئے تو وہ قبر پہ جب مٹی ڈالنے لگے تو قائد عاظم کو کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ ڈالیں جب انہوں نے مٹی ڈالی تو then he realized کہ now rat is gone پہلے ایک بندہ ٹرانس میں ہوتا ہے نا کوئی احساس نہیں ہوا کہ بیفوت ہو گئی ہے but she's there dead body پڑی ہوئی ہے then he realized کہ now she's gone for good because میرا خیال ہے زندگی میں اگر کسی خاتون کو انہوں نے وہ والا پیار کیا تھا تو وہ وہ تھی کہ پہلی والی بی بی سے تو ان کی شاید کوئی attachment ہی نہیں تھی وہ شادی ہوئی اور وہ برطانیہ چلے گئے اور برطانیہ ایک خطہ آ گیا کہ she has died کوئی اولاد نہیں تھی کوئی emotions نہیں تھے کچھ نہیں تھے ان کی ہے تو انہی سے ہی وہ پیار تھا اور اتنی پسند کی چہاد کی شادی کہ دو سال انہوں نے انتظار کیا دو سال انہوں نے انتظار کیا اس وقت جی اور جسٹس چاگلہ ایک تھے جو وہ وہاں پہ موجود تھے موجود تھے وہ کہتے ہیں قائد عظم بہت فوٹ فوٹ کے روئے جی اور وہ کہتے ہیں کہ this is the only time کہ میں نے دیکھا کہ قائد عظم نے کوئی weakness یا کوئی emotion دکھائی ہو اس طریقے سے تو 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 he did everything for us what he could do but he did nothing for himself he could have decided کہ میں اپنی ہی اس کو کاٹ دے نا اس طرح کہہ جائے عظم کی لائف میں نا جو ان کی میٹرمونیل لائف ہے it comes to an end کہ وہ فوت ہوگی کسی خاتون کا ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں کوئی افیر نہیں کوئی ملاقات نہیں کچھ نہیں دو شادیاں ہوئی پہلی کے ساتھ دوسری کے ساتھ پیار محبت تھا ان کی زندگی میں کوئی اور مرد نہیں آیا کہ جائے عظم کے علاوہ اور that's how it was a sad story it ended here اچھا اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وائل یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں ایک چینج تھوڑا آیا یہ کہ جنہ صاحب بیچ میں لنڈن گئے اور لنڈن میں کچھ مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے انہوں نے انہیں کنونس کر لیا کہ آپ مسلم لیگ جوئن کر دیں جی لیکن انہوں نے ابھی ان کو اس طرح کنونس کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور کانگریس کے اب ایک ہی گولز ہیں ہم دونوں چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی انڈپینڈنس ہے بریٹش سے اور ہم کانسٹیوشنل طریقے سے کریں گے ہم کبھی سٹیٹ کے خلاف نہیں جائیں گے ہم کوئی ایسی حرکت یا کوئی عمل نہیں کریں گے جو نقصان پنچائے انڈیا کو اور جنہ صاحب نے ان سے یہ چیز رائٹنگ ملی کہ آپ مجھے پرومس کریں کہ ہم کبھی کوئی انٹی سٹیٹ ایکشن نہیں کریں گے سٹیٹ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کریں گے تو پھر میں جوئن کرتا ہوں اور پھر انہوں نے جا کے جوئن کیا یعنی کہ ایون ایڈ دس ٹیج اپنی لائف میں وہ بڑے فور تھے کہ ہندو اور مسلمان کٹھے کوپریٹ کر سکتے ہیں اور انڈیا میں وہ رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بکوز پچھلے چار سو چھ سو سال سے تو مسلمان ہندو کٹھے رہی تھے ہر دور میں رہی تھے انڈر ایوری رول رہی تھے اب بھی رہی رہی تھے انڈر بریٹش رول بھی تو رہی رہے تھے فوج میں بھی تھے پولیس میں بھی تھے سکول میں بھی تھے کالج میں بھی تھے بزار میں بھی تھے ان کے اپنے مندر تھے کی اپنی واسدیتیں سب چیز تو تھی تو وہ اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے تھے اور دوسرا پراببلی قیدی آزم چونکہ ویجنری آدمی تھے ہی کٹ فور سی کہ جب یہ سیپریشن ہوگی تو جو میسکیر ہوگا جو بلڈ شیڈ ہوگا جو علیت کی ہوگی جو نقصان ہوگا وہ اتنا بڑا اتنا ہوگا کہ اس کو اگر آوائٹ کیا جا سکے لیکن انفورچنیٹلی وہ نہیں کیا جا سکا اور وہ ہوا جے تو قیدی آزم نے پھر وہاں ان سے کمیٹمنٹ لی کہ بھئی جو کچھ کروگے پیس فولی کروگے بیکوز موب کو کراوٹ کو یا جن کو آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہو ان کو بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے ان کو کام رکھنا کون رکھنا کوائٹ رکھنا لیمٹس میں رکھنا لاؤ کے اوپر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو قیدی آزم نے پہلے ان سے جو لیڈرز تھے ان سے کمیٹمنٹ لی ظاہر ہے جب کہ لیڈرز کمیٹڈنے ہیں تو اٹومیٹکلی باقی بھی ہوں گے پھر واپس آئے پھر جو کانگرس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ان کو کنمنس کیا گیا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے چلیں نہ صرف مسلم لیگ کی انٹیٹی منوائی گئی قیدی آزم کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی ادھر میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ جنہ صاحب کا جو مسلم لیگ اقدم سے جوئن کرنا تھا اس میں شاید یہ بھی ایک پہلو تھا ہے کہ بنگال کی جو پارٹیشن جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی وہ انیس سو گیارہ میں ریورس کر دی گئی تو وہ دوبارہ ایک ہندو مجارٹی سٹیٹ بن گئی اور میرے خیال سے وہاں پہ نہ دوبارہ شاید جنہ صاحب کو بھی یہ ریلیزیشن ہوئی کہ واقعی مسلمانوں کے جو حق ہیں ان کے لئے لڑنا ضروری ہے ضروری ہے الگ سے جی اور جو لکھنا و پیکٹ آپ نے بات کی یہ پہلی بڑی اچیومنٹ تھی مسلم لیگ کی انڈر محمد علی جنہ صاحب کہ فائنلی کانگریس نے بھی ان کو ریکنگیز کیا کہ یہ بھی ایک پارٹی ہے اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے بھی سپوکس پرسن ہم ہی ہیں ہندووں کے بھی ہم ہی ہیں ایک چلی مسلم لیگ بنی باد میں اور پہلے مسلمان بھی کانگریس میں تھے اور وہ چلتے تھے اور ہندووں کی چکے تعداد بھی زیادہ تھی اس طرح سے وہ ڈومیننس تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو مینٹین رکھیں انگریس بھی چاہتے تھے ایک ہی پارٹی ہو جسے بات کی جائے نیگوشیٹ کیا جائے اور جنہ صاحب بائی دو وئی اس پوائنٹ پہ دونوں پارٹیز کے میمبر تھے کانگریس کے تھے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے اس کے بعد جب لکناو پیکٹ ہوا تو یہ ایک سٹیپ اپ تھا مگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنہ صاحب کی لائف بہت مشکل ہونے شروع ہو جاتی ہے ایک تو ان کے جو کانگریس میں کچھ ساتھی تھے کچھ دوست تھے جو بہت ہندو پارسی ڈیفرنٹ ریلیجنز کے تھے وہ کچھ فوت ہو گئے کچھ ابراد چلے گئے جنہ صاحب تھوڑے آئیسلیٹ ہونا شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے ابھی اپنی پوری زندگی لگا دی تھی بہت انہوں نے فائٹ کیا تھا مسلمانوں کے لیے نوٹ جس مسلمانوں کے لیے سب کے لیے انڈینز کی کائدائزم کے جو دوست تھے نا وہ کراس دا بورڈ تھے جی اسے مسلمان نہیں تھے ہندو پارسی کرسشن سب کمیونٹیز کے اندر کائدائزم کی بڑی سٹینڈنگ جی اور انڈینز جنرلی جنہ صاحب کو بہت ہائیلی ویو کرتے تھے کہ یہ ہماری رائٹس کے لیے بریٹش کے خلاف فائٹ کر آ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا ٹائم لگایا کانگریس میں اور بہت ان کا سٹرگل تھا پر اسی ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ گاندی صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں ساؤس افریقہ سے اور all of a sudden out of nowhere وہ آتے ہیں اور وہ کانگریس کے ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتے ہیں unanimous support انہیں ہر طرف سے ملتی ہے اور وہ بھی exactly جنہ صاحب کی طرح لنکنز ان سے پڑے ہوئے ایک بیریسٹر ہیں لیکن وہ اور جنہ صاحب کی پرسنیلٹیز بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ فساد میں نا وہ تن پہ کپڑا نہیں ہے چادر لپے ٹی وی ہے زمین پہ بیٹھتے ہیں وہ ٹوٹھی پجی سی انک پہنتے ہیں اور پیر میں جوتی نہیں ہے اور اس طریقے سے کرتے ہیں بکوز ان کو اس فلسفے پہ ہے کہ میں اس طرح کی اپنے اپنا امپیکٹ دوں گا تو لوگوں میں زیادہ پاپلر ہوں گا بیریس گھلی آزم ایک اریسٹوکرائٹ ہیں ایک خوبصورت سمارٹ لی ڈیسٹا پندے ہیں حکیمتی لباس پہنتے ہیں سگار پیتے ہیں اور اچھا کھاتے پہنتے اڑتے ہیں تو وہ اس پہ وہ تھرائیف کرتا تھا اور وہ لیکن وہ جو تھا گاندھی جو تھا وہ کال کا پکا اور سچا نہیں تھا وہ اپنی باتوں سے مکر جاتا تھا اور تقدیل کسی ایک جگہ اس نے قائد اعظم مسار کو کمیٹمنٹ کی اور اس سے بیک ٹریک کر گیا تو قائد اعظم نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے تو کہنے لگے کہ وہ میری انر تھوٹ جو تھی جو انر لائٹ تھی اس نے مجھے گائیڈ کیا اور مجھے تھا کہ میں یہ کام نہ کروں یا اس بات سے بیچے آر جاؤں تو قائد اعظم نے کہا کہ سیدھی بات کرو اور کہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی یہ کیا بات ہوگی کہ انر لائٹ آئی انر تھوٹ آئی مطلب بندہ جو کمیٹمنٹ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ اس اس کا جو جو اٹائر تھا یا اس کی جو گفتگو تھی ضرورت کے بعد بدل بھی جاتا تھا لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے ماب کو کراؤڈ کو جیتنے کے لیے اس کے باوجود قائد عظم نے اپنا مقام بنایا مسلم لیگ کو لیڈ کیا ہیڈ بنے اور جو بھی تھا اپنا سکہ منوایا تو قائد عظم کی جو وہ ability تھی to talk to put across a point to win back whereas ہم ایک اور پہلو یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں کہ قائد عظم کو جو ایک بہت بڑا handicap تھا مطلب ہمیں کو دکھ نہیں ہے مجھے اس چیز کا قائد عظم ایک بہت honest اور upright انسان تھے morally قائد عظم بہت ایک strong آدمی تھے he was not corrupt morally unfortunately دوسری سائٹ بے مدے مقابل were morally thoroughly they were corrupt مطلب آج FBI کی reports ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا he was a pedophile اور اس کی جو بیوی ہے اس کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہماری ماں was a man eater وہ بجائے اپنے باپ کو اٹینڈ کرنے کے اور بچوں کو اٹینڈ کرنے کے وہ اپنے لوورز کی ہنٹنگ پہ گئی ہوتی تھی تو وہ اس کا ویو تھا اور ماؤنٹ بیٹن خود کہتا ہے کہ مجھے کوئی ویک پوائنٹ نہیں ملتا تھا کوئی سوشیبیلٹی کا اکاؤنٹ نہیں ملتا تھا جنہ کا کہ میں اس سے دوستی کروں یا اس کو قریب لاؤں یا اس کے قریب جاؤں ویرائز اوپن ان شٹ کیس ہے اور سٹوریز ہیں کہ لوڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کی اور نیرو کی لاغ افیرز کی اور کہانیاں اور داستانیں جی تو اب یہ یہ تھا کہ قائدعظم ایک ہنڈی کیپ کے اوپر آپریٹ کر رہے تھے کہ وہ قائدعظم نہ بکیں نہ جھکیں نہ ان کا کردار میں فلاؤں نہ کوئی چیز اور وہ مطلب he was a true مسلم مطلب ایک نا ایک اور جو ہمارے ہاں بحث ہیں چلتی ہے کہ قائدعظم شلوار کمیج نہیں بہنتے تھے سر پہ ان کی ٹوپی نہیں ہوتی تھی یا وہ ہر وقت ہمیں جائے نماز پہ نہیں نظر آتے تھے یا ہم کے پاس داڑی نہیں تھی یا اس طرح کی چیزیں تو ہم ایک امپریشن دیا جاتا ہے یا دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید وہ اتنے پکے اور سچے مسلمان نہیں تھے لیکن یہ جو ان کے character traits ہیں یہ ایک بہت بڑے مسلمان کے ہیں جو ایک بہت بڑے ولی کے ہیں جو میرا خیال ہے اللہ کے نزدیک بہت ان کی بہتر standing ہوگی than all of us کہ وہ نہ کبھی بکے نہ چکے یہ نہیں ان کی قیمت کوئی نہیں ڈال سکا آپ دیکھیں جب اتنے بڑے آپ stakes پہ operate کر رہے ہوتے ہیں تو you can ask for the moon اور آپ کو ملتا ہے کہ آپ اپنے back track کر دی ہیں پیچھے ہٹ جائیں اپنے موقع سے ہٹ جائیں آپ بیک جائیں تو وہ نہیں ہٹا ہے وہ کہیں میں نہیں تو کہا قائل عظم کے طرف تو ساتھ handicaps اور handicaps تھے پھر جب ہم ان کی health کی بات کرتے ہیں ایک second sir کیونکہ ہم نہ تھوڑا آگے skip کہا رہے ہیں میں تھوڑا سا نہ stage set کرنا چاہوں گا کہ ان آخری moments before partition کی کیونکہ گاندی صاحب کے ساتھ جو اختلفات تھے نا وہ بڑے important ہیں جس طریقے سے وہ آئے اور آہستہ آہستہ جنہ صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس اپنی ویجن میں faith lose کرنا شروع کرتے ہیں جو ان کے mind میں تھی کیونکہ گاندی صاحب کا فلسفہ بڑا فرق تھا جنہ صاحب کے سے گاندی صاحب کہتے تھے کہ ہم نے protest کرنا ہے go کہ ہم نے non-violent protest کرنا ہے ہم پور امن کے طریقے سے تجاج کریں گے ہم boycott کر دیں گے پر قائل عظم was a big believer کہ نہیں ہم نے constitutionally چلنا ہے ہم نے state کو اس طریقے سے نہیں fight کرنا ہم نے اسی system کے اندر رہے کہ اس کو ہرانا ہے تو وہ ان چیزوں کے بڑے خلاف تھے ان اس کے بعد جب خلافت movement ہوئی جو ایک movement تھی جس کے اندر پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کے اندر جو یہ فرنگی تھے انہوں نے خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے area جو تھا کافی زیادہ وہ annex کر دیا چھوٹا کر دیا تو گاندی جو تھے گاندی صاحب انہوں نے یہ مسلمانوں کی sentiments پہ play کر کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور آپ پور امن اتجاج کرو اور مسلمان مل گئے جنہ صاحب completely isolated تھے پوری congress میں اور even پوری مسلم اکیلے بندے کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ مت کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آپ کو نقصان دے گا آپ کی cause کو اور ہوا بھی یہی خلافت movement جو ہے اس کا کوئی خاص وہ نہیں نکلا کوئی effect نہیں نکلا اور وہ fizzle out کر گئی مگر اس دوران قائد عظم صاحب اتنے ڈی موٹیویٹ ہوئے کہ انہوں نے ساری political position سے resign کر دیا سوائے مسلم لیگ سے اور تھوڑے نہ وہ یہ congress ویرا سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ گاندی ایک دم سے آکے وہ یہ ان sentiment کے اوپر کھیلنے لگ گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو Britishers ہیں وہ ایک چیز ایک Simon Commission بھیجتے ہیں یہاں پہ جو ایک گروپ ہوتی ہے لوگوں کا جنہوں نے decide کرنا ہے کہ constitution جو ہے وہ اس کو ہم کس طریقے سے decide کریں کہ زیادہ انڈین لوگوں کو representation زیادہ مل جائے پر Simon Commission میں ایک بھی وہ انڈین نہیں رکھتے نہیں رکھتے سارے گوھرے ہوتے اس پہ کانگریس بھی نراز ہوتی ہے مسلم لیگ بھی نراز ہوتی ہے اور کانگریس جو ہے وہ ایک اپنا proposal سبمیٹ کرتی ہے نہرو ریپورٹ جیسے کہتے ہیں اور نہرو ریپورٹ کے اندر مسلم لیگ کے جتنے بھی موقف ہیں ان کے ان کا ان کو side line کر دیا جاتا ہے in fact ان کا exact opposite موقف دیا جاتا ہے اور Simon Commission جہاں جاتا ہے وہاں آگے لوگ go Simon goes go نراز ہوتے ہیں اور اس نہرو ریپورٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اور جنہ صاحب اور کانگریس کے بیچ میں نہ ایک ریفٹ بنتا ہے اور خاص طور پر نہرو اور جنہ کے بیچ میں کیونکہ ان دونوں کے موقف بالکل فرق ہوتے ہیں تو جنہ صاحب جو ہیں وہ out of desperation جاتے ہیں انگلنڈ اور وہ convince کرتے ہیں ان کی government کو کہ آپ یہاں پہ نہ talks hold کریں جس میں ہم ساری parties بیٹھ کے discuss کریں کہ ہم نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے اور یہ ہوتے ہیں round table conferences جہاں پہلی بار جنہ صاحب اور علامہ اقبال کا interaction ہوتا ہے ملاقات ہوتا ہے اور یہ nineteen thirties کی I think بات ہے late 1920s کی ابھی تک جنہ صاحب جو ہیں وہ اسی موقف پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندو کٹھے انڈیا بنا سکتے ہیں علامہ اقبال صاحب پہلی بار ان کو یہ سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں الگ سے ایک ملک چاہیے ورنہ ہم کبھی properly ازاد نہیں ہو سکتے ہم ہمیشہ غلام ہیں ہماری حیثیت ہی نہیں بنے گی جی لیکن یہ round table conferences بھی disastrous جاتے ہیں جنہ صاحب کی کوئی سنتا نہیں دوسرے والے میں گاندی صاحب جو جیل جا چکے ہوتے ہیں اپنے protest کی وجہ سے ان کو نکالا جاتا ہے آ جاتے ہیں وہ آ کے پھر سے وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں جنہ صاحب اور یعنی کہ اس کے اس کا اختلاف کرتے ہیں اور تیسے round table conference پہ جنہ صاحب کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا موقف اتنا فرق ہے سب سے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان کو لے کے آنے اب اس پوائنٹ پہ جنہ صاحب جو ہیں وہ politically alienated ہیں frustrated ہیں ان کی جو marriage ہے وہ جس طریقے سے collapse کی وہ ہم دیکھ چکے ہیں تو وہ بالکل ہی depressed broken ہوتے ہیں اور وہ واپس ہی نہیں جاتے ہیں انڈیا وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی روں گا میں اپنی practice کروں گا چپ کر کے اور یہ ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ کچھ سال وہ ذرا سکون میں اپنی ان کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے اس کے ساتھ وہ گزارتے ہیں وہ ادھر ہی لندن کے اندر اور پھر ایک دن وہ ایک کتاب اٹھاتے ہیں grey wolf کے نام سے جو مصطفیٰ کمال کے بارے میں ہے جو ترکیش ایک ڈکٹیٹر ہیں اور اس بک کو پڑھ کے ان کے اندر نہ دوبارہ سے لگتا ہے کہ وہ the desire جاگنا شروع کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لئے کچھ کچھ اور کیونکہ ان کی بیٹی یہ بات بتاتی ہے کہ وہ کوئی ہفتے دو ہفتے کے لئے نہ روز میرے سے اسی بک کے بارے میں بات کرتے تھے اور وہ ان کو مزاق سے چھیٹتی ہوتی تھی کہ آجاؤ grey wolf ہم چلتے ہیں آگے تو اس دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب اور ان کی بیگم جو ہیں وہ آجاتے ہیں کدھر انگلینڈ اور وہ جنا صاحب سے ملتے ساتھ ہی وہ ان سے انہیں convince کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ آجیں باپس اور مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بن جائے دیکھو کائلی عظم کو convince کرنے میں نا لندن سے لانے میں واپس بڑا رول پلے کرتے ہیں لیاقت علی خان اور ان کی بیگم کیونکہ دونوں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بڑے kind ہوتے ہیں اور جو بیگم رانہ لیاقت علی خان ہیں بڑی charismatic خاتون ہیں لیٹر آن پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے بڑا رول ادا کیا اور پاکستان کا جو شہر ہے گوادر اس کو بھی لے کے دینے میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا لیاقت علی خان کی wife نے تو وہ بڑا impress کرتی ہیں قید عظم کو اور convince کرتے ہیں کہ جی آپ واپس چلیں آپ کی ضرورت ہے آپ کے بغیر یہ بات بن نہیں نہیں ہے تو قید عظم convince ہو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ انڈیا اور دوبارہ ہی struggle شروع ہو جاتی ہے اس دوران کی کچھ خط و خطابت بھی ہوتی ہے نیرو کے ساتھ اور گاندی کے ساتھ یہاں اپنے ان کا mind actually finally change ہو گیا تھا کیونکہ 1935 کے جو election انہوں نے دیکھیا 37 کی اس میں انہوں نے دیکھا کہ even جو muslims کے لئے reserved seats تھی وہ بھی congress جیت گی یعنی ساری seats congress جیت گی مسلم league کچھ نہیں جیتی اور قائد عظم صاحب کو i think پہلی بار نظر آنا شروع ہوا کہ جو بھی ہو جائے even اگر ہماری reserved seats جیت جائیں تو government تو congress ہی بنائے گی جی کیونکہ majority ان کے پاس ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا کچھ نہیں ہوگا finally dawned upon him کہ نہیں ہمیں ایک علیدہ ملکھی لینا ہے پھر اس کے لئے تقاضی شروع ہوا اور 1940 میں جہاں آج لاہور میں منارے پاکستان ہے یہاں پہ پاکستان کا resolution جو ہے وہ پیش ہوا اور وہ accept ہوا کے جناب ایک separate homeland مسلمانوں کو چاہیے وہ بڑا ایک تاریخی موقع تھا انہوں نے لکناوں کے اندر ایک speech دی تھی جس میں پہلی بار انہوں نے ذکر کیا کہ اگر مسلمانوں کو الگ سے کوئی جگہ نہیں ملتی تو یہ یعنی کہ جنگ کی ایک کیفیت بن سکتی ہے اور اس پہ پھر گاندی اور نیرو جو تھے انہوں نے فوراں انہیں ان سے بات کی اور گاندی صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ وہ جنہ نہیں ہے جس کا مجھے پتہ ہے تو جنہ صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو پھر آپ پچھے بیس پچھے سال سے سونے نہیں رہے کہ مسلمانوں کی جو باتیں ہیں جو اختلافات ہیں وہ کیا ہیں دوسرا ایک چیز ہمیں mention کرنی چاہیے کہ قائد عظم کی بہت دوستی ہوگی تھی اور بہت قریب آگے تھے علیاقت علی خان صاحب کے ساتھ چونکہ بہت ان کو ٹرسٹ کرتے تھے اور لیاقت علی خان صاحب بھی بہت honest اور upright تھے اور ان کی بیگم بھی بہت charismatic تھی وہ ان کی day to day affairs میں بہت help کیا کرتے تھیں اور یہی وجہ ہے کہ قائد عظم میں ان کو پاکستان کا پہلا پرامنسٹر بھی appoint کیا اور خود گورنر جنرل کا عوضہ لیا تو بہت زیادہ وہ ان کو ساتھ time کٹھے spend کرتے تھے اور different decision making کے اندر بھی ان کو وہ involve کرتے تھے بالکل اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عظم جب پہلی بار اس موقف پہ آ جاتے ہیں اور اس میں I think علامہ اقبال صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ علامہ اقبال صاحب ان کو constantly خط لکھتے رہے اور ان خطوں میں انہوں نے بار بار ان کو کہا کہا رب time نہیں آ گیا اب آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں اور جنہ صاحب کو واقعی یہ چیز نظر آنا شروع ہوگی تھی کہ اگر اب ایک دم سے کیونکہ جنگ کے بعد جو بریٹش تھے وہ back foot پہ چلے گئے تھے ایک چیز جو نہیں بتائی جاتی وہ یہ ہے کہ جو رویل نیوی تھی اس نے mutiny کر دی تھی وہ بھاگ گئے تھے اور وہ ایک بہت بڑا issue بن گیا تھا اور یہ کانگریس نے ہی ان کو convince کیا تھا کہ آپ لوگ واپس آ جاؤ کوئی آپ کے خلاف action نہیں ہوگا اور پھر وہ بھی انہوں نے اس پہ بھی وہ واپس چلے گئے وہ سارے لوگ جو تھے وہ court marshal ہو گئے تھے تو clearly ان کی جو strength تھی بریٹن کی وہ وہ نہیں تھی جو ایک time پہ تھی جنہ صاحب کو نظر آیا کہ یار اگر یہ اگر دم سے اٹھ کے چلے گئے تو ہمارا جو موقف ہے وہ تو ہمیں کبھی نہیں ملنا کیونکہ ان کی نظر یہ تھی کہ ہمیں یہ صرف مل سکتا ہے peacefully کہ بریٹش یوں ہیں وہ بیچ میں mediate کر کے اس وہ چلے جائیں اس کے بجائے کہ جنگ ہو جائے تو انہوں نے campaign کرنا شروع کیا 1940s میں اور 1945 کی جو election آئی اس میں ہر ایک مسلم seat جو ہے وہ مسلم league جیتی اور یہ پہلی بار واضح ہو گیا یہ congress کو accept کرنا پڑا یہ بریٹشلز کو accept کرنا پڑا کہ مسلم league ہی تھی اور actually جنہ صاحب تھے who was the sole voice of the muslims انڈیا کے اندر کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کا بھی موقف ڈیوائیڈ تھا کچھ کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے کچھ کومینس پارٹی کو کر رہے تھے پر مسلم league نے سب کو اکٹھا کر لیا یہاں پہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ finally یہ جو بریٹشہز تھے اور جو کانگریس تھی ان کو ان کے ساتھ negotiation شروع کرنا شروع شروع کرنی پڑی اور یہاں پہ انہوں نے پھر بڑی کوشش کی پہلے انہوں نے criپس مشن بھیجا کرپس مشن میں بھی جو بریٹشہز تھے وہ سارے کانگریس کے ساتھ allied تھے نہرو کے ساتھ بہت close relationship تھی اس کے بعد cabinet مشن آیا cabinet مشن کے اندر پہلی بار انہوں نے یہ ہمیں option دی کہ آپ پنجاب بلوچستان نویو ایف پی سندھ کا علاقہ اور بنگال کا علاقہ جو ہے وہ مسلم وہ ہو جائے گی representation ہو جائے گی مگر اس کے اندر بھی یہ تھا کہ جو مسلمان علاقے ہیں ان کی الگ سے provincial government ہوگی اور ان کی الگ سے ہوگی انڈیا کی لیکن ان کی shared وہ ہوگی military ہوگی shared communication ہوگی یعنی ایک center ہوگا جو shared ہوگا اور مسلم لیگ نے اس کو accept کر لیا تھا اور کانگریس نے بھی اس کو accept کر لیا تھا مگر پھر انہوں نے کوشش کی کہ یہ مسلم لیگ کو سائیڈ لائن کریں تو جنا صاحب نے اس کو منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے نہیں کرنا تو ہمیں پاکستان پھر لینا پڑے گا اور جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر واضح ہوگیا کہ بہت serious situation ہوگیا اس ٹائم پہ انہوں نے پھر وہ lord ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ آخری وائس روئے بن کے آئے اور آپ نے جس طرح بتایا کہ ماؤنٹ بیٹن کو پہلے سے ہی briefing ملتی ہے تو اس briefing میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا سب سے toughest opponent جو ہے that would be محمد محمد علی جنہ because nobody has gotten into the mind of محمد علی جنہ as of yet تو آپ کی وہی والی بات کہ نہرو کے ساتھ انہوں نے ایک اور ہی قسم کی relationship بنا لی گاندی کے ساتھ بھی he was on good terms اب انڈیا میں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو بلکہ کہتے ہیں ان کے بڑے بڑے historians کہ گاندی was a British agent بقاعدہ کہ ان کا جو interest تھا وہ یہی تھا کہ Britishers جو ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اسی کو follow کرو جی in fact آپ کو پتہ ہیں انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو گورا ریس ہے جو white لوگ ہیں وہ superior ہوتے ہیں to all other races تو وہ یعنی کہ اس type کے بھی کچھ تاثرات رکھتے ہیں ان کے feelings اور جذبات تھے یہ تھے اس time تک نا i think کہ exhaust ہونا شروع ہو گئے تھے وہ لوگ بھی British بھی even جنہ صاحب جو تھے اور British جو تھے انہوں نے اقدم سے یہ وہ final date دے دی انہوں نے کہا پندرہ اگست 1947 we will leave انڈیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ جنہ صاحب کو یہ perfect solution نہیں لگ رہی تھی جو partition تھی یہ ابھی بھی چاہتے تھے کہ بیچ میں کچھ اور states ہوں جو ہمارے پاس ہیں شاید ابھی بھی ان کو تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کسی united level پہ کام کر سکتا ہے پاکستان الاغ ہو انڈیا الاغ ہو مگر ان کی کوئی joint cooperation ہو آپس میں کوئی constitution ہو کسی طریقے سے linked رہیں دوسرے کے ساتھ مگر وہ نہیں ہو پایا انہوں نے partition کا ایک جلدی سے انہوں نے plan دیا کہ یہ 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 صوبے ہوں گے اور انہوں نے vote کرنے کی آپ کو صلحیت دے دی دیکھو جو قائدازوں کا plan تھا اگر وہ execute ہو جاتا یہ کسی نہ کسی طریقے سے linked رہتے تو می بھی دونوں ملک اکٹھے اوپے چلتے تو پھر شاید اس پاکستان والی debacle نہ ہوتی اور لیٹر آن جو جنگیں ہوئیں وہ نہ ہوتی تو ہم کسی ایک lose confederation کی صورت میں ہوتے تو اکٹھے دونوں ملک اپنی اپنی سفرینلٹی قائم رکھتے ہوئے چل رہے ہوتے ایک دوسرے کو help out کر رہے ہوتے چیزوں میں تو وہ جس angle سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں جو culture ہے جب ہی یہ الائدہ دو entities بنیں گے تو یہ آپس میں الجیں گے چوٹی چوٹی چیزوں پر scuffles کریں گے لڑیں گے پھر ہی could understand کہ ادھر سے پانی بہتا ہے جو اس طرف آتا ہے تو یہ بھی issues بنیں گے later on تو یہ ایسے مسائل ہیں جو حال شاید نہیں ہو سکیں گے اس پہ یہ ایک جھگڑا ایک فساد ایک چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی تو بریٹن کا تو فائدہ تھا کہ بھئی اب اگر ہم یہ لڑائی جھگڑا چھوڑ جائیں گے تو یہ لڑتے مرتے رہیں گے ہمیں دوبارہ آنے کا موقع مل جائے گا یا ہمیں اپنا عام generation بیشنے کا موقع مل جائے گا یا ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے benefit کرنے کا موقع جو ہے وہ ملتا رہے گا تو وہ اپنا ان کا وہ mission objective تھا جو قید اعظم جس میں اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود اگر آپ دیکھو till the end he was trying کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے whereas گاندی اور نیرو کا ایسا کوئی ارادہ یا کوئی ایسا خیال نہیں تھا because انہوں نے receiving end پہ ہونا ہی نہیں تھا آپ اگر دیکھو پاکستان کی جو geographical situation تھی majority industry ادھر تھی arms and ammunition کی جو factoryیاں تھی وہ ساری ادھر تھی دریاں ادھر سے آتے تھے سب کچھ ادھر تھا پاکستان کی side پہ کو خاص چیز تھی نہیں اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جس کی distribution اس طریقے سے ہوئی کہ جناب وہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا and yet وہ ایک ملک تھا تو اس کو administratively چلانا ہی بہت مشکل تھا یعنی اتنے فاصلے پہ دو ملک تھے کہ culture بھی بالزاپار تھا ان کی زبان بھی بالزاپار تھی وہ کسی طریقے سے ایک جیسے تھے ہی نہیں نہ ان کا کھانا پینا نہ رہن سین نہ بات چیت نہ کوئی چیز تو ان کو ساتھ چلانا ایک میرکل تھا ان کو پتا تھا انگریزوں کو نیروہ اور گاندی کو and even deep ڈاؤنشیر کا اجازم کو بھی پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ مسائل ہوں گے and unfortunately کہ اجازم رہے نہیں اتنا سا کہ وہ ان مسائل کا کو حل کرتے یا کو اس کو permanent solutions کرتے یہ چیزیں ان کے ساتھ ہی مہم دنیا کے ساتھ چلی گئی اور low and behold وہ جو لارڈ ریڈ کلیف کو انہوں نے بھیجا boundary commission کا بنا کے کہ بھئی تم ان کی جو division subdivisions کرو اس نے بھی ایسی بندربانٹ کی ہندووں کے ساتھ مل کے اور اس طریقے سے اتنی biases دکھائیں اس نے کشمیر کا اس نے برا حال کر دیا اور وہ states جو تھیں جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی ان کو بھی نہیں آنے دیا ان کے بھی غلط فیصلے کر دیئے جو آج تک وہ disputes جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن اس وقت partition جو تھی وہ ایسے موڈ میں جا چکی تھی ایسے وہ stage پہ جا چکی تھی کہ وہ as it is اس کو accept کرنا اور چیزوں کو چلانا اور آگے لے کے چلنا جو ہے وہ خاصہ ضروری ہو گیا تھا اور وہ اس کے مطابق چلتی گئی اور پاکستان کو accept کرنا پڑا actually دیکھا جائے نا کہ آج جو پاکستان بنا ہوا ہے جس کی ہم لوگ قدر نہیں کر رہے اور اس کو خراب کرنے اور پر بات کرنے پہ ہم تو لے ہوئے ہیں اس کو اگر یہ ہمیں ملا ہے تو یہ قائد عظم کے resolve کے پیچھے ملا ہے ان کی صحیح اور کاوش کے پیچھے ملا ہے ان کے پوری کوشش کی انگریزوں نے اور ہندووں نے وہ روز کوئی نیاب proposal قائد عظم کے پاس لے آتے تھے کبھی اس فارم میں کبھی اس فارم میں قائد عظم کا ایک ہی mandate ہوتا تھا کہ جی مجھے پاکستان چاہیے اور اس طریقے سے چاہیے یعنی so much so at times muslim league کے جو ساتھی تھے وہ بھی کبھی کبھی جنچلا جاتے تھے کہ جی آپ accept کر لیں جس طرح آ رہے ہیں انگریزوں نے ڈھیٹ تو دے دی ہے کہ پندرہ اگست کو ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو please یہ نہ ہو کہ وہ چلے جائیں اور ہم high and dry رہ جائیں تو آپ اس کو accept کریں جو وہ کر رہے ہیں لیکن قائد عظم ڈٹے رہے اپنے اوپر اپنے cause کے اوپر اپنے mission کے اوپر تو وہ انہوں نے پھر وہ لے کے ہی چھوڑا اور اس کو صورت میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعد میں ہم نے اس کو کیا حال کیا because this is not what قائد عظم has envisaged انہوں نے اس کو پلان نہیں کیا تھا it's unfortunate کہ وہ رہے نہیں زیادہ عرصہ اور نہ ہی ان کی جو legacy میں ان کے ساتھی تھے قریبی وہ رہ سکے لیا قطعی خان صاحب یا اور لوگ کہ وہ اس کو carry forward کرتے تو وہ یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی پھر پاکستان بن جاتا ہے تو قائد عظم کی صحت تو خراب تھی ان کی صحت پہ نا جو بہت بڑا ٹولہ ہے اور جو بہت اس کی خرابی کا باعث بنی کہ جو مہاجرین آ رہے تھے جو وہاں سے لوگ لوٹے پٹے آ رہے تھے جو blood shell ہو رہا تھا وہ قائد عظم کو بہت effect کرتا تھا قائد عظم بہت پریشان رہتے تھے کہ ان کو rehabilitate کیسے کیا جائے گا ان کو آباد کیسے کیا جائے گا ان کو کیسے ان کو کیسے دوبارہ ان کی uplift کی جائے گی کیونکہ پاکستان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں اگر آپ اس وقت دیکھیں جو مسلم world تھی وہ بھی بہت کمزور اور ناتوان تھی وہ اس position میں تھی نہیں کہ ہمیں کوئی help کر سکتی پاکستان نے آنیا ملک بنا تھا دنیا اس کو accept کرنے کے موڈ میں تھی نہیں تھی وہ والے مسائل تھے foreign affairs کے فرنٹ پہ بھی کو کام کرنا پڑ رہا تھا اس دوران کہ قائد عظم کوئی جو صحت تھی وہ خراب ہوتی چلی گی بتدریج تو he was shifted to کوئٹہ کہ وہاں کا موسم ایسا ہے تو ٹیوبکلوسس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی بہت ان کی حالت جو تھی وہ خراب ہو گئی اور وہاں پر بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایک بڑے سپیشل کوک تھے کوئی قائد عظم بلکو کھانا پینا بند کر دیا تھا بلکل نہیں کھاتے تھے تو لہور میں ایک کک تھے ان کے ان کے دوست کے جس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا انہیں بہت پسند تھا تو برگڑے الہی باکش نے کہا کہ ان کو بلوا لو کرنے الہی باکش نے سوری ان کو بلوا لو اس کے ہاتھ کے شاید کچھ کھا لیں گے ان کو بلوایا گیا تو وہ آئے تو جو ہی قائد عظم نے وہ تھوڑا سا کھایا تو انہوں نے immediately کہا کہ یہ کس نے بنایا ہے تو قائد عظم کو بتایا تو قائد عظم نے سب سے پہلے پوچھا کہ ان کو یہاں لائے ہو تو خرچہ کس نے دیا ہے سٹیٹ کا تو نہیں ہوا انہوں نے کہا جی تو قائد عظم نے کہا نہیں میرے پرسنل ایکسپنس میں سے دو اور جو نرس ان کی وہاں خدمت کر رہی تھی اس نے بڑی خدمت کی تو اسے کہنے لگے کہا can i do something for you تو اس نے کہا جی کہ میں یہاں پہ ہوں پنجاب سے اور پروچسان گورنمنٹ میں پوسٹڈ ہوں تو مجھے آپ واپس ریورٹ بیک کر دیں کہنے لگے i can only recommend but میں کر نہیں سکتا اگر ریورٹ پہ ہوا تو تمہارا ہو جائے گا ڈی کائد عظم ڈی گورنہ جنرل او پاکستان he was everything for us whatever he would have said وہ اسی لمحے پودا ہو جاتا لیکن آخری لمحے پہ آخری سانسوں پہ merit ملک کا فائدہ ملک کا پیسہ کوئی چیز انہوں نے جو تھی وہ نہیں کمپرمائز کی کبھی بھی تو وہ جو ہم بات کرتے ہیں right from the word go قائد عظم was a different man he was not part of this world he was never meant for this world probably he was here for an assignment by god almighty and that was to come and work for people for this part of the world آہ جب وہ پاکستان کو آہ formulate کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو he went and met خان آف قلات خان آف قلات کو ملے اور انہیں request کی ہے قلات کو آپ پاکستان کے ساتھ annex کریں تو stay straight there with him تو انہوں نے کہا جی مجھے اب موقع دیں سوچنے کا تو بہت سالوں کے بعد خان آف قلات کے پوتے نے اپنے دادا سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں پاکستان کے ساتھ annex کیا جو ہمارے کیا حالات ہیں بلوجستان کے ہماری کوئی say نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہماری اپنی state تھی اپنی army تھی اپنی currency تھی گوادر ہمارا تھا سب کچھ تھا بھی اور وہ میں کوئی issue نہیں تھا تو خان آف قلات بہت religious تھے وہ اس وقت جو تھے خان آف قلات ان کے الفاظ ہیں کہ میں رات کو جب سویا تو مجھے رسول پاک کی بشارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کام کے لیے جناح ہے تو اس کو اگلی کر دو تو وہ جو بہت بڑے بڑے critics ہیں جو ناؤزباللہ یا قائد عظم اللہ علیہ کو دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں مذہب سے یا وہ ایک different image portrait کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی مثالے بھی ہیں کہ جہاں پہ مطلب وہ بہت نیک اور پائس تھے جو خان آف قلات تھے تو انہوں نے خود اپنی اولاد کو یہ بات بتائی یہ reported ہے ہر جگہ یہ کوئی میری گھڑی ہوئی یا سنائی ہوئی نہیں ہے تو اس نے کیسے قائد عظم نے اپنی life جو ہے وہ sacrifice کر دی پھر کوئیٹا سے واپس لے آئے گئے جب بالکل ڈاکٹروں کو تھا کہ کوئی حل نہیں ہے ان کے باس آخری ہم ان کے کچھ دس پندہ سالوں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا تھوڑا زیادہ مذہب اور دین کی طرف رجان بڑھ گیا بڑھ گیا تھا جی مطلب انہوں نے اپنے وہ جو suits تھے tailored وہ چھوڑ گیا انہوں نے national dress پہننا شروع خمیز اور شیروانی پہنکے تھے آہ زیادہ وہ نماز کے پابند ہو گئے زیادہ وہ ایک اپنی spiritual side کو انہوں نے زیادہ explore کرنے شروع کر دیا اور جو company بھی وہ اس time پہ رکھتے تھے اسے بھی ہمیں ڈازہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ وہ دین کی طرف آگے ہوئے تھے جی بہت بہت ان کے مذہبی رجانہ جو تھے وہ واضح ہو گئے تھے یہ وہ آگے پیچے probably he was satisfied کہ جس objective کے لیے وہ کام کر رہے تھے وہ completion کی طرف جا رہا تھا تو میں بھی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ مذہب کی طرف آنے کا مطلب ہے کہ وہ اس شکر کے mode میں چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یا جو assignment مجھے تو نے دی تھی میں اس کو مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں تو I am being grateful to you میں زیادہ طرح شکر ادا کرتا ہوں اور چونکہ وہ ایک ملک بنا رہے تھے وہ اس کو ایک reality دینا چاہتے تھے کہ بھئی ہاں پہ لوگ شروار کمیز پہنیں گے شروانی ہمارا ڈریس کا حصہ ہوگا جنہاں کیپ ہوگی تو وہ زیادہ تر اسی کو پینا کرتے تھے اور بہت وہ خوش رہتے تھے پھر وہ کوئٹہ سے ہی was brought back to karachi and it's so unfortunate it's so sad کہ وہ جو واقعہ ہمیں بتایا اور سنایا جاتا ہے کہ جو ambulance تھی ان کی راستے میں خراب ہوگی بلکہ پتا چلا کہ اس کا پیٹل ختم ہو گیا اس میں پیٹل پورا نہیں تھا کہ جب وہ وہاں آئی اور ہزاروں لوگ ڈریگ روڈ پہ ٹریول کر رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ اس ambulance میں ان کا موسین ان کا باپ ہے جس پہ ہم لوگ جاتے ہیں جب کراچی جاتے ہیں بہت سالوں کے بعد ان کی بیٹی پاکستان آئی تھی اپنے باپ کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے اور that was a very emotional scene اور جب وہ پاکستان بنا تو انہوں نے بیٹی گوفر کی ساتھ چلنے کے لیے لیکن وہ چونکہ پارسی تھی انہوں نے پارسی مذہب کو فالو کیا تو وہ وہیں رہ گئی تھی اور قید عظم نے ان کو انسسٹ بھی نہیں کیا زید بھی نہیں کی کہ تم پاکستان چلو ضرور چلو یہ وہ ان کو وہیں رہ نہیں دیا she got married there اب ان کا کوئی بیٹا ہے جو وہاں پہ کوئی leading industrialist ہے انڈیا کے اندر and really happily ever after there اور قید عظم is here قید عظم کا ایک personality کا aspect ہے جو real estate کا ہے تو کبھی سامنے نہیں آیا he had a very good eye for real estate and he invested money in real estate in Bombay in Karachi in Lahore آپ قید عظم کی جو property دیکھیں گے it had a peculiarity کہ وہ three side corner ہوگی two side to hundred percent ہوگی اور ایٹی percent of the properties are three side corner اور وہ بڑے بڑے تیس تیس چالی چالی کنال کی مکان خریدتے تھے اور ہمارا لاہور میں بھی جو جناح اس ہے جو ابھی اتنا وہ ایک issue بننا later on اس کو جلا دیا گیا اور نقصان بچایا گیا اس پہ بڑا serious ایک آہ وہ ایک مسئلہ مارلے بنا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھو تو وہ three side corner ہے کراچی میں جو میوزیم بنا ہوا ہے اس میں قید عظم کی گھر میں وہ two side corner ہے اسی طریقے سے بومبے میں جو پاکستان embassy جگہ ملی ہے وہ بھی اچھے corner place تو قید عظم کی جو personality تھی تو he had a very keen eye for real estate یہ بڑا unique ایک آج جنال صاحب جو ہیں he was somewhat of a real estate expert himself تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے چودہ آگست جو منایا ہے آج قید عظم کی باتیں کر کے ان کے بچپن کی ان کے لڑکپن کی ان کی شوق کیا تھے ان کے passion کیا تھے ان کی personal life کے بارے میں ان کی legal life کے بارے میں political life کے بارے میں ہمیں بہت سننے کو مل جاتا ہے ان کے دشمن بھی بات کرتے ہیں ان کے دوست بھی بات کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں different seminar میں courses میں syllabus میں ہر جگہ مل جاتی ہیں تو یہ بالی باتیں جو ہمیں نہیں پتا لگتی تو آج بڑی خوشی ہوئی میرا خالہ ہے میرے لیے تو چودہ اس سے اچھا میں نے کوئی نہیں منایا وہ کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے politically ہمارے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے disturbed ہیں financialی پاکستان ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے میں in fact آپ سے نا اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اگر ہم legacy دیکھیں جب یہ بان رہا تھا قائد عظم نے کچھ بڑی اچھی چیزیں کی ایک تو قائد عظم نے بالکل بھی war effort نہیں support کیا whereas گاندی نے کیا تھا British کا حالانکہ گاندی صاحب جو تھے وہ بہت ایک بڑے advocate تھے for peace peace and love but انہوں نے war effort کو advocate کیا جنہ صاحب نے نہیں کیا پھر جب پاکستان بنا تو وہاں پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے governor general بنے یہاں پہ لیاقت علی خان صاحب نے جا کے ان سے کہا کہ جو پہلا governor general ہے وہ جنہ صاحب بنیں گے جس پہ وہ خفا ہوئے نراز ہوئے کیونکہ ان کو تھا کہ میں دونوں کا governor general کٹھے بنوں گا پاکستان اور انڈیا کا الحمدللہ ہمارے پہلا governor general قائد عظم was قائد عظم himself and the first prime minister was جاکت علی خان صاحب تو وہ کبھی اس نے جھکے نہیں recently میں نے دیکھا کہ ایک نا انڈیا پاڈکاسٹ ہے درنویر شو کے نام سے تو وہاں پہ ان کے ایک analyst آئے ہوئے تھے وہ اچھی باتیں کہہ رہے تھے گو کہ میں ان کے سارے analysis کے ساتھ نہیں اگری نہیں کرتا لیکن وہ اپنے طرف سے history بتا رہے تھے بڑے critical تھے وہ گاندی صاحب کے بارے میں اور نہرو صاحب کے بارے میں تھوڑے زیادہ forgiving تھے جنہ صاحب کے بارے میں پر انڈ میں جس طرح میں اکثر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاریخ اس بندے کو کس طرح یاد رکھے گی اس host نے بھی ایک similar سوال پوچھا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں نہ دونوں کی legacy دیکھنی پڑے گی گاندی صاحب کی legacy انہوں نے کہا نیرو ہیں اور نیرو کو انہوں نے کوئی اتنا highly rank نہیں کیا جنہ صاحب کی legacy انہوں نے کہا پاکستان ہے اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے یہ تاثرات دیے کہ it is a failed state this is the legacy of محمد علی جنہ آپ personally کیا دیکھتے ہیں کہ جنہ صاحب کی legacy کیا ہے پاکستان کی legacy کیا ہے is it a failed state یا کہاں دیکھتے ہیں آپ ہمیں پاکستان کا اجازم کی legacy ہے and it's a state which is not doing very well failed state کہہ دینا کسی کو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے failed ہونا مطلب کہ وہ collapse کر گئی ہے وہ گر گئی ہے وہ چل نہیں رہی وہ ختم ہو گئی ہے وہ صفیستی سے مٹ گئی ہے وہ exist نہیں کرتی وہ رہے گی نہیں وہاں لوگ مر گئے ہیں وہاں قہد پڑ گئے ہیں وہاں حکومت نہیں ہیں وہاں روگ elements ہیں تو ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ جو ملک ہوتے ہیں وہ بڑے resilient ہوتے ہیں وہ بڑے ان کے اندر depth ہوتی ہے وہ بڑے strong ہوتے ہیں ہم نے 76 سال exist کی ہے 76 years it will take another 76 years for the forces of evil to eliminate us to fail us یہ قوم ایسے نہیں جاتی کتنی آسانی سے نہیں جاتی یہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے اور بڑی شدت سے اس وقت جہاں پہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہیں وہاں ایک طرف احساس ہے وہاں ایک طرف corrective action کی بات ہو لی ہے آپ چاہے اس پہ حسیں یا مسکرائیں ایک دو بڑے sensible لوگ وہ بھوکے ننگے نہیں ہیں blue world city ایک project ہے اس کے مالک جو ہیں وہ پاکستان کا قرض ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں اب blue world city کا مالک دو چار دس بیس پچاس عرب کا مالک ہے وہ کوئی دو کروڑ کا مالک نہیں ہے وہ بہت huge project کر رہا ہے اور اس نے کیا کلمندی اور سمجھداری کی ہے کہ اس نے ایک بہت بڑے علاقے میں بجائے اکیلے operate کرنے کے اس نے وہاں ایک joint venture situation create کر دی ہے for بہریہ for ڈی ایچ اے for i think smart city اور ایک آدھے اور بڑے player کو ان سب کو لائے ہیں کہ آؤ ہم لڑے نہیں آپس میں land acquisition پہ ہم مل کے کرتے ہیں تو وہ ایک دو تین چار پانچ جولز پاکستان کا کرزہ ایک سو تیس عرب ڈالر پے کرنے کی طرف بات کر رہے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہر غار کے اندر جس میں ادھیرہ ہوتا ہے اس کا کوئی کنارہ ہوتا ہے اس طرح روشنی ہوتی ہے اس طرح جاتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے ہر زبال کے بعد پھر روج ہوتا ہے تو definitely دیکھو ہم نے کیا نہیں face کیا besides the wars with india we have fought russia we have seen the afghan for war کسی نے دیکھی ہے کسی یورپین ملک نے دیکھی ہے ابھی رشیا اور یوکرین کی لگی ہے پورا یورپ لگا ہوا ہے پورا امریکہ لگا ہوا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو پیسے دے دے کے پاگل ہو گئے ہیں دے دے کے پاگل ہو گئے ہیں اور کوئی بندے بھی ٹوٹل کو دو تین ہزار مرے ہیں ہم نے لاکھوں بندے اپنے مروا دی اپنے بندے مروا دی اپنی فوج مروائی اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں اسی کی طریقے سے پاکستان اس کے دوران چلتا رہا پاکستان بند نہیں ہوا ہمارے جہاز اڑتے رہے ہمارے بہری جہاز چلتے رہے ہمارے سکول کالیج کھلے رہے سارا سسٹم نظام چل رہا تو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس لوگ دیتے ہیں یہاں ہمارے سوڈو انٹلیکچرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے ہاں نشاندہی کرنا بہت اچھی بات ہے اس پہ مجھے کوئی اطراز نہیں آپ نشاندہی کریں کہ یہ خرابی ہو رہی ہے یہ گڑڑ ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ جلدی ہونا چاہیے یہ بہتر ہونا چاہیے یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے باقی فیلڈ سٹیٹ ڈیکلیئر کرنا پاکستان کو یہ ہمارا فیل ہونا ابھی بہت دور ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم سیکنڈ ڈیوین میں پاس ہوئے ہیں بٹھ ہم فیل نہیں ہوئے ابھی ہماری سپلی نہیں آئی ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس میں سے نکلیں گے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ دیکھیں کچھ چھ مہینے سے سال صحیح مل جائے نا دو فصلیں اچھی ہو جائے نا دو فصلیں دو فصلیں اچھی ہو جائے زیادہ نہیں کہہ دے دو فصلیں تو ایسے قایا پلٹ جاتی ہے پاکستان کی ایک سیزن ٹیکسٹائل مل کو اچھا مل جائے نا تو وہ پانچ سال کے خرچے اپنے نکال لیتی ٹھیک ہے آج آپ کا نیلم جیلم دوبارہ پروڈکشن میں آ گیا ہے آٹھ دس مہینے بند رہ وہ ٹیلوں میں پروبلم آ گئی تھی تو دوبارہ نو سو پچاس میگا وارٹ سسٹم میں آ گئی ہے نو سو پچاس میگا وارٹ سسٹم میں آ گئی ہے اقدم آپ کی لوڈ شنگ ٹیچھے چلی گی تو ایک آدھی کوئر چیز آ جائے گی سسٹم کے اندر بجلی کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اسی لائن پر نا ایک چیز سر میں پوچھنا چاہوں گا جو ایک ان کا بیوگرفر ہے سٹینڈی وولپرٹ اس نے بڑے ایک اچھے طریقے سے نا لب لباب دیا ہے قائد عظم کی زندگی کا وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں نا بڑے کم لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا اس سے بھی کم لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی ایسا بندہ نہیں جو کہہ سکے کہ میں نے ایک ملک بنایا تو قائد عظم صاحب نے یہ تینوں چیزیں کی بے شک بڑا ایک سٹرونگ دریقے سے انہوں نے قائد عظم کو اسیس کیا یا ایویلویٹ کیا آپ انکلوزنگ کس کیا فائنل ورڈز ہوں گے کیا فائنل تاثرات ہیں پچھے کچھ حرصے میں آپ نے کافی سٹڈی کی ہے قائد عظم کی تو آپ کیا کیا جانتے ہیں بات یہ ہے کہ میرا تو باپ ہے he was the best and i think it was the best thing which could happen to this part of the world he can't be replaced we can't think of any other person than him who could have done this much for us ہمیں تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار آج طبیعت نہیں ٹھیک تو یہ کام نہ کریں he was dying he knew he was dying اور cause دیکھو سامنے کیا تھا but he knew کہ یہ جو چھے آٹھ کروڑ ہیں یہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے میرے اوپر تو جو بھی کچھ ہے آج کمزور ہے پاکستان برا ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں بجلی نہیں آ رہی گسہ پٹا ہے ہے تو ہمارا ہے اپنے گھر سے کسی کو کوئی زیادہ پیانا لگتا ہے یار اپنا تکیاں نہ ملے نا تو آپ کو نین نہیں آتی تو this is our home he gave it to us we are thankful to him after god almighty he'll be remembered اگلے پانچ سو ہزار سال میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بجائے سڑکوں پہ دکے کانے کے موٹر سائک لیاں بگانے کے ہماری یود کو اور ہمیں ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور گھر میں پڑھنا چاہیے ان کے بارے میں ہر جگہ کتابیں available ہیں articles available ہیں چھوٹے چھوٹے سیمیناز conferences ہونی چاہیے ہیں آج کے دن چھوٹی نہیں ہونی چاہیے تو وہاں بچے اپنے سکول میں جائیں ان کو وہاں ان کے بارے میں بتایا جائیں چھوٹی جماعت سے ہی بچوں کے کریکلم کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے چپٹرز ہوں میں کہ تو چھوٹا بچہ ہے تو قیدی اعظم کی تین ایج لائف کے بارے میں اس کو بتاؤ جب وہ سولہ سال کا ہے تو بتاؤ کہ how he went to london and he stayed there and he studied there کہ سولہ سال والے کو پتا لگے کہ یار میں تو گھر سے بار بزار تک نہیں جا سکتا مجھے تو صبح امی کا پڑھے نائسٹری کر کے دے تو یہ میرا جو فادردی نیشن تھا یہ تو لندن چلا گیا اکیلا پڑھنے کے لیے پھر جب آپ نوکری پیشہ جب سٹیج پہ آتے ہیں پچیس سال بائیس سال میں تو اس کو بتاؤ کہ پیسے نہیں جیب میں ہوتے تھے he would walk won't you walk جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے تو رات کو جا کے کوئی آپ چھوٹی موٹی ایکٹیوٹی کر کے چھوٹی موٹے پیسے کما کے لاتے تھے کہ آپ نے کرایا دینا ہے ہوتیل کا پھر جو آپ پروفیشنل لائیف میں آتی ہے تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا سٹیچر کیا ہے آپ کیسے آج ہمارے کسی وکیل کی جرت ہے کسی جج کو کہنے کی کسی کو ہے کہ چیپ جیسٹ کو آگے سے جواب دینے کی تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں ہر سٹیج پہ چھوٹے چھوٹے ایک سٹیکس بنا دیں دو دو چاچہ صفحے کے انٹرسٹنگ طریقے سے وہ ڈال دیں بچے پڑھتے رہے کہ جناب ہمارے فادر آف نیشن نے ایسے 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 ہینڈل کیا ایسے ایسے آپ نے رومانٹسزم پڑھانا ہے کیٹس بائرن کس لیے پڑھاتے ہو آپ کیا جازم کی لائیف کریے پہلے ہوتا ہو he fell in love he waited for two years آپ تو رونا پٹنا شروع کا دیتے ہو سر میں خاک ڈال لیتے ہو یہ بائی شادی گرائیں جلدی گرائیں جلدی گرائیں he waited he married اور پوری زندگی میں دنیا نے اگر ان کو کبھی کمزور دیکھا یا ان کے اندر دیکھی کہ وہ دکھی وہ کرب ہے وہ دیکھا کہ جب ان کی بیگم مریو and he came to know that تو every aspect of his personality every aspect of his life can be documented in a very simple way and can be presented to the youth to a teenager to a toddler جب وہ بڑا ہو رہا ہے وہ اوپر جا رہا ہے وہ آخیر جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں جو کینسر کے مریض ہیں جو مر رہے ہیں آپ ان کو بڑھائیں کہ بابای قدم قوم جب بیمار تھے he knew is dying he died with such grace with such style with such aristocracy کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ ہائے میں مر گیا تھا فلانا ہو گیا ٹینگو انہوں نے کہا یہ خانسامہ کدھر سے آیا ہے کس نے بلایا ہے اس کو وہ کہتے ہیں نرس کو کہ جا تجھے پجیاب بھیج دیا دعا کر ہی میری واسطے نو انہوں نے کہا سوری میرٹ پہ جو ہوگا وہ ہوگا میں تو ریکمینڈ ہی کر سکتا ہوں میں تو کسی کو سوارش ہی کر سکتا ہوں میں تو میرے پاس دوسرا پاوز نہیں ہے کرنے کے لیے یہ تو آپ ہر کسی کو ہر سٹیج پہ یہ بتا سکتے ہو رول موڈر بنا سکتے ہو ان کو آپ 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 اپنی یوتھ کو اپنے نوجوان کو اپنے مچیور پیپل کو ڈریس کوٹ سکھا سکتے ہو کہ یاد آپ صوفہ پہ بیٹھ نہ کیسے وہ تصویر ہے وہ دکھاؤ یار آپ تصویر وہ تصویر دیکھو کوئی بیٹھ سکتا ایسے کوئی امریکن پریزیڈنٹ سالہ بیٹھ سکتا ایسے یا نیرو یا گاندی کوئی تھے مقابلے کے قائد آزم وہ تو میں معذرت کے ساتھ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں وہ لیڈر تھے مارے وہ تو لچے تھے سب مطلب اس کی بیگمو کو پٹا کے وہ اپنا اولو سیدھا کرتے رہے اور گاندی صاحب کی بھی سٹوری چل رہی ہے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ سے رلیو ہو جاتے ہیں یہ میں نے تو نہیں کی ایف بی میرے تسلط میں تو نہیں ہے نا کہ لڑ ماؤنٹ میٹن کا لکھا چھٹا کھول رہی ہے کہ وہ پیڈو فائل تھا اور اس کی بیگم یہ کر تو سنگل ہینڈل اگر آپ مسلم لکھو دیکھو نا قید اعظم نمبر ٹو کوئی ہے ہی نہیں آپ کوئی نظر نہیں آتا وہ نیچے ہے لیڈر تو آپ نے پوچھا کہ قید اعظم کو کیسے ہی ریمیمبر جب تک پاکستان کے مسلمانوں میں نہیں یا دنیا میں مسلمانوں میں ہی ریمیمبر اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پروپوگیٹ کریں ان کو باہر تک ان کا نام پہنچائیں اور پھیلائیں that is least we can do for him sir thank you so much for coming thank you آپ نے جوش اور جذبے کے ساتھ قائد کی کہانی سنے پوری ہمیں سب لوگوں کو چودہ اگست مبارک پاکستان پہندہ بار